کہ تھوڑی سی دیر ہو گئی اچھا اب ہم آج کا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پچھلا جو ایک سیلس ٹیکس کا نیومیریکل ہم نے بنایا تھا اس کو سالف کریں گے اور آگے بڑھیں گے میں نے دونوں چیزیں یہ جو دونوں کلاس نوٹس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھے گروپ کے اندر اگر آپ کو مل گیا ہے تو مجھے کنفرم کیجئے گا ورنہ یہ گروپ میں نے شیئر کیا ہے لیکچر ون والا بھی میں نے شیئر کر دیا ہے کلاس نوٹس اور یہ دوسرا تھا لیکچر ٹو والا بھی میں نے شیئر کر دیا ایف ایکس آف ریجسٹیشن والا یہ کی پوائنٹس تھے یہ پارٹ ون ہے کی پوائنٹ پارٹ ون اس لیے رکھا ہے کہ یہ کی پوائنٹس ہم چلتے رہیں گے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے کچھ اور پوائنٹس کریں گے آہستہ آہستہ سے یہ جو کی پوائنٹس کا تقریباً جو نیومیریکل کے ہیں دو اور لیکچرز آئیں گے پھر ہم ایک پاس پیپر کا سوال سولپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک صرف اپڈیٹ کرنی ہے کہ یہ جو بک ہے یہ بک ہے ہزیمان اکرام میں یوز کرتا ہوں یہ انکم ٹیکس والا پورشن اس کا ڈائریک ٹیکس والا یہ انڈائریک ٹیکس والا ہے میں پروفیشنلی یوز کرتا ہوں آپ لوگوں کو وہی میں نے جیسے کہا تھا یہ یہ آویلبل ہو چکی ہے اچھا اس کے علاوہ بھی وہ ایسے سلام والی بھی ٹھیک ہے اور کوئی اور بھی ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو یہ چونکہ تھوڑی سی ہےوی ہے دو ہیں اگزیم میں لے کے جانا ذرا تھوڑا سا آپ کے لیے ہوگا اور اس میں سیلس ٹیکس آن سروس نہیں ہے تو اس لئے میں ریکمینڈ آپ کو وہی کروں گا میں خود یہ یوز کرتا ہوں بٹ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کو جاؤ اسے سلام والی پر کیونکہ اس میں وہ سیلس ٹیکس کا بھی ایک آپ کو لوگ چاہیے سروسز والا ٹھیک ہے سٹارٹ کریں بٹا اوکے اچھا بٹا آتے ہیں سوال کی طرف ہمارا جو ہے آگے بھی بڑھیں گے مگر اس سے پہلے ہم ایک سوال سوال کریں گے جو لاسٹ میں نے بنایا تھا اب اس میں ہم نے نا کرنا یہ ہے کہ اس قویشن کو سوال کرتے ہوئے ہم نے فارمیٹ بھی سیکھنا ہے سیلس ٹیکس کا جیسے میں نے آپ کو اسٹرٹیجی بتائی تھی فرس کلاس میں کہ ہم اگر یہ ایک اسٹرٹیجی بنا لیں کہ فورٹی مارکس ہمارے سیلس ٹیکس سے آتے ہیں ایف ای ڈی سیلس ٹیکس سے آتے ہیں ہم اگر ان فورٹی کو ٹارگیٹ کر لیں اچھے طریقے سے اگر اس کو ہم کر لیں فورٹی کو اور فورٹی میں سے لیٹ سپوس کہ ہم بہت کوئی کورس کا کنٹینٹ کمپیریٹیبلی چھوٹا ہے چھوٹا ہے انتہ سینس کے جتنا انکم ٹیکس کے مارکس ہیں اور انکم ٹیکس کے جتنے نمبر ہیں سکسٹی تو وہ اس کے حساب سے ہم اگر سیلس ٹیکس کو بیس بناتے ہیں تو سیلس ٹیکس کا کورس کم دیکھیں کم کا مطلب یہ ہے یہ دیکھیں یہ ہے یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے یہ ہے تقریباً اس کی یہ فسٹ پولی میں یہ انکم ٹیکس ہے یہ سیلس ٹیکس ہے اس میں بھی اور بہت ساری انہوں نے چیزیں ڈال دی ہے تو سیلس ٹیکس چھوٹا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم سیلس ٹیکس کو گریپ کریں گے نا تو انشاءاللہ اور بہت کم ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں تو آپ کا پیپر پاس کرنا آسان ہو جاتا ہے تو اسی لیے آہ ون آف تینگ جو سیلس ٹیکس کی میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہے میرا فارمیٹ میں اپنے پہلے تھوڑا سا تفصیلی فارمیٹ سے کور کروں گا پھر آگے چل کے آپ کو ساری چیزیں جو ہوں گی وہ تفصیلی فارمیٹ کے بعد آہ اسٹیپ آئی اسٹیپ ہم جب جائیں گے تو آہ فارمیٹ کے بعد آپ کوئی بھی سوال سال کر پاؤ گی ٹھیک ہے یہ یہ جو فارمیٹ ہوگا اس فارمیٹ میں پھر آپ چینجز بھی کر سکو گے میں بتاؤں گا کہ اچھا اب تم سیکھ گئے ہو سارے سٹیپس پتہ ہیں اب تم چاہو اس اسٹیپ کو یوں چینج کر دو ٹھیک ہے تو پہلے آپ اس فارمیٹ کو سیکھیں یہ وہی سوال ہے بٹا جو میں نے ابھی آہ سکرین شیئر نہیں تھی تو میں نے وہاں سے کاپی کر لیا ہے یہ والا آپ کے پاس تھا آہ کلاسٹ لیکچر کی آہ کلاس نوٹس اور یہ میں نے سوال بنایا تھا سیم کوئسٹن جو ہم نے بنایا تھا یہ میں یہاں کاپی کر کے لائے ہوں ٹھیک ہے اس کو سالف کریں آہ سب سے پہلے ہم جب اس میں جائیں گے تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیڈ نوٹس میرے آپ سے یہ چیز بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ لازمان ہیڈ نوٹس لکھا کریں تو ہیڈ نوٹس میں کیا چیزیں آتی ہیں ایکس بائی زی سکینج تو شیئر ہو رہی نا بٹا آپ کے ساتھ پرائیوٹ لیمیٹڈ مجھے ذرا اس کو کرنے دو سینٹرل ایلائنڈ آگے بھی یہ چیز ہمارے کام آئے گی ٹھیک ہے بٹا کنفرم کرو بٹا آپ کو سکوین نظر آ رہی ہے اس پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے اوکے بٹا یہ ہمارا ہو گیا ہیڈ نوٹس میں نام جو بھی نام ہوگا اس کے بعد بٹا سیکنڈ چیز لکھو اور ضرور لکھو بٹا یہ چیز ضرور کرنا یار ضرور بزرور کرنا یار یہ چیز نہ کچھ بچے میں حیران ہوتا ہوں کہ بچے جب سوال جسے جواب اسے لکھا ہوتا ہے جسے چڑھا رہے ہوں مو چڑھانا ہوتا ہے نا ٹیچر کو یا اگزامینر کو اتنا کیول ایٹیٹوڈ ہوتا ہے بچوں کا یار دیکھو آپ کا ایٹیٹوڈنٹ ہے اس وقت بھی لو سیکھ رہا ہوتا ہے فرم پارٹنر ہوتا ہے اس وقت بھی اس کا ایٹیٹوڈ میں تو چونکہ میرا تو کامی ہے روز بروز ٹریبیونل میں کھڑا ہوتا ہوں ایک طرف سے ڈپارٹمنٹ کو میں نے کھڑا ہے ایک طرف سے اسی تمہارا تمہارا اگزامینر گڑا ہوتا ہے ہمارا وہاں کام کیسے ہوتا ہے پتہ ہے یہ کاما کیوں لکھا ہے یہ کیا چیز ہے تو اس کا مائنڈ ٹرینڈ ایسے بٹا کہ اس کو تو یہ نہیں پتا اس کو تو یہ نہیں پتا تو پٹا پلیز فارمیٹ کو فالو کیا کرو اچھا ایکس فائزیر پرائیوٹ نمیٹڈ ہے اور روکوارمنٹ کیا ہے کیلکیلیشن عام طور پر روکوارمنٹ کیا ہوتی ہے بٹا یہ ہوتی ہے کمپیوٹیشن یا کیلکیلیشن آف سیلس ٹیکس لائیبیلٹی ٹھیک ہے سیلس ٹیکس ری فنڈ اینڈ کیری فارورڈ یہ تین کیزیں ہمیں لکھنی ہوتی ہیں ورک آؤٹ کرنی ہوتی ہیں عام طور پر آپ میں سے ایک بات بتاؤں کتنے بچے ہیں جو سیلس ٹیکس لائیبیلٹی کو لائیبیلٹی ایسے لکھتے ہیں یا کوئی بچہ جو کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں میری ابریویشن یوز نہیں کرے گا ایون وہ ابریویشن جو میں کلاس میں یوز کرتا ہوں نہیں کرنا ہم کلاس پر ٹائم کی وجہ سے لکھ دیتے ہیں اس ٹی یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں اس ٹی ہے آپ یا نہیں یوز کرنا اس ٹی وات اس ٹی یا کیا ہے اس ٹی کوئی سٹینڈر ٹرم تھوڑی ہے یا لائیبیلٹی یوز پل ورڈ کوئی ابریویشن نہیں یاد رکھنا ان ابریویشن کے چکر میں بھی نا ہمارے مارکس چلے جاتے ہیں فور اچھا منت کیا تھا فور جولائی ٹونٹی ٹھیک ہے بٹا سیٹو بٹا اس کو کیا کہتے ہیں یہ میرا سٹیپ ون ہے یہ میرا سٹیپ ون اچھا سٹیپ ون میں میں ان کو کہتا ہوں ہیڈ نوٹس دوسری چیز سٹیپ ٹو کی طرف آ رہا ہوں اب اس کے بعد ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں انپوٹ ٹیکس پہلے آؤٹپٹ نہیں حالانکہ آؤٹپٹ سے انپوٹ لیس ہوتا ہے مگر فارمیٹ کیا ہے انپوٹ ٹیکس اور یہ جو فارمیٹ ہے جو میں نے بنایا ہے یہ آپ کے سیلس ٹیکس ریٹرن جو ریل لائیف کیلکولیشن ہے اس پہ بیس کر رہا ہے ویسے تو اگر آپ آؤٹپٹ پہلے کیلکولیٹ کرو آپ ایکسی سجیسٹڈ انسر کو دیکھو گے لکھا ہوگا آؤٹپٹ مائنس ہوگا انپوٹ آؤٹپٹ کی ورکنگ اس نے کی ہوگی ساری ورکنگ ون میں انپوٹ کی ورکنگ ساری اس نے کی ہوگی ون میں دونوں فگر لیس کرتی تو فارمیٹ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا مگر میرا فارمیٹ ریل لائیف سیلس ٹیکس کی قریب ہے اور اس کے طریقے انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی بچوں مجھے بتاؤ تھوڑا سا اب آپ ورکنگ بھی کرو اور مجھے بتاؤ کہ سیلس ٹیکس میں انپوٹ کس پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے سر انپوٹ کیلکولیٹ ہوتا ہے پرچیز پہ ٹھیک ہے آؤ جی پرچیز سوال کے لیے نظر آ رہا ہے آپ کو ایکس پائی زی پرائیویٹ نیمیٹیڈیس ریجسٹر انڈر سیلس ٹیکس ایک نائیٹی نائیٹی فرد منت جولائی ٹونٹی ٹو فولوئنگ ڈیٹیلز آر اویلیبل لوکل پرچیز پرام ریجسٹرڈ پرسن لوکل پرچیز پرام انرجسٹرڈ پرسن ایمپورٹس اب اس میں ابھی تک چونکہ ابھی تک ہم چونکہ بڑے بیسک لیویل پہ پہلا سوال سوال کر رہے ہیں آنکھے چل کے جب ایڈوانس سیج پہ جائیں گے تو آپ کو بتایا جائے گا لوکل پرچیز آف ٹیکسابل گوڈڈ اس پر پرچیز پرام انرجسٹرڈ پرسن انرجسٹرڈ پرسن نے اب آؤ اور سوال کو سالف کرتے ہیں پلیز یاد رکھنا یار میں اگر کہیں پہ شورٹ بھی استعمال کرو نا ورڈز یا کوئی ابریویشن یوز کرو بیٹا آپ نہیں کرنا یار اللہ کے واسطے یار یہ چیز لکھا کرو یعنی میں اگر ایل پی لکھ دیتا یا لوکل تو اس کا مطلب یہ یہ نہیں کہ تم بھی اگزیم میں سے لکھوں گی مطلب دیکھو نا لوکل پرچیز پورا لکھنا ہے میں اس کو نا جے ون سے تمہیں کلیر کر رہا ہوں کوئی بچہ ابریویشن یوز نہیں کرے گا پوری لینگویج سوال سے ہوگی اور فل ہوگی اب میں نے آر پی لکھا ہوا ہے یہ بھی نہیں لکھنا ٹیک ہے تو کیا ہے لوکل پرچیز لوکل پرچیز پرام ریجسٹرڈ پرسنس ٹھیک ہے جی اچھا بٹا بتاؤ لوکل پرچیز پرام ریجسٹرڈ پرسنس کتنی پرچیز تھی اس کی ملین ہے آپ مجھے بتائیں جب ہم پرچیز کرتے ہیں ریجسٹرڈ پرسنس سے یاد ہے آپ کو دیکھو ٹوکلیم انپوٹ ٹیک ہم نے پڑا تھا کہ خود کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے ہے یا دیکھو یہ خود ریجسٹرڈ ہے ایکس وائی زیجسٹرڈ اسی لئے سوال ہمیشہ اسی سے سٹارٹ کرتا ہے اور دوسرا بچو کیا تھا کہ کس سے پرچیز کریں گے خود بھی ریجسٹرڈ ہو اور جس سے پرچیز کریں وہ بھی ریجسٹرڈ ہو تو ہمیں اس کا انپوٹ ٹیکس ملے گا سترہ پرسنس سے یہ انپوٹ ٹیکس ہم کلیم کریں گے ٹھیک ہے بڑا یہ آگیا ہمارا صحیح ہے بھئی کلیر ہو اس پہ یہ تھوڑی سی نا اب بات کرنا میرے سے انٹریک کرنا تاکہ جو لائیو بچے بٹھے نا ان بچوں کو مجھے ذرا پتا ہو کہ میری چیز سمجھ آ رہی ہے ویسے فائنل میں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بڑے فرم وم سے تھکے وقت ہوتے ہیں تو بچہ انٹریکٹ نہیں کرتا اس لیول پہ اور کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آپ اپنے حساب سے سوٹ سوٹ کرو بٹھ تھوڑا سا بٹا بتاتے رہنا کلیر ہوتی جا رہی ہے تاکہ میں آپ کو نا اس لیول پہ لے کے جاؤ اچھا دوسرا کیا بٹا لوکل پرچیز اس پرام ان پوٹ ٹیکس نہیں ملے گا اس لیے کیونکہ ان ریجسٹرڈ سے پرچیز کی ہیں اس کا ان پوٹ نہیں ہوتا اور کیونکہ پرچیز اس کی ڈیٹا بھی کہیں ہمیں کام کرنے کے لیے نا کسی ورکنگ میں بھی سوال کو سولپ کرتے وقت بھی ہمیں اس کا ڈیٹا نہیں چاہیے ہوتا تو ہم اس کو لکھتے بھی نہیں ہیں یا تو کوئی وجہ ہوتی کوئی وجہ ہوتی مثلا اس کا ان پوٹ آہ تو نہیں ملے گا مگر یہ ڈیٹا کہیں ہوتا تو میں لکھ لیتا میں لکھ لیتا ہاں بھی اس کو بھی لکھو اس کو بھی لکھو کیوں ڈیٹا کام آئے گا کہیں نہیں آئے گا اس کو چھوڑ دو صحیح ہے بڑا کیوں بھی انپوٹ ہم جب ہم پرچیز کریں گے ریجسٹرڈ سے تو انپوٹ ملے گا ان ریجسٹرڈ سے تو انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا آجا میرے بچوں امپورٹس سر جی امپورٹس پہ ہم نے پڑا تھا دو قسم کی امپورٹس ہوتی ہیں ایک وہ جو کہ آپ نے ان ہاؤس کنزپشن کے لیے اور دوسری آپ نے کمرشل پرپس کے لیے اچھا اس کے اندر کمرشل پرپس کئی لکھا ہوا نہیں ہے ہے وہ مینیو فیکچرر اس کا مطلب ہے یہ ان ہاؤس ہے تو اس پہ ہم کون سا ٹیکس چارج نہیں کریں گے ہم اس پہ ویلیو ایڈیشن ٹیکس چارج نہیں کریں گے آپ کو یاد ہے نا ویلیو ایڈیشن ٹیکس کتنا ہوتا ہے ویلیو ایڈیشن ٹیکس ہوتا ہے آپ کا تین پرسنٹ ان ایڈیشن ٹو نارمل ٹیکس جو ہم چارج کر رہے ہوتے ہیں سترہ پرسنٹ کا یہ اس کے ساتھ تین پرسنٹ اور ہو جاتا مگر وہ بھی انپوٹ ہی ہوتا یہاں ہم لکھتے اس کیس میں ویلیو ایڈیشن ٹیکس اور تین پرسنٹ چارج کر دیتے مگر اس کے اس سوال میں نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے صرف اور صرف نارمل سترہ پرسنٹ چارج کر دیا کریکٹ سہیہ بچو اچھا اب آتے ہیں آگے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اور کیا ہے اس کے اندر سوال میں یہ تو پرچیزز ہو گئی نوٹس پر آتے ہیں لوکل پرچیزز پرام ریجسٹرڈ پرسن انکلوڈ پرچیزز آف ٹو ہنڈ تھاؤزن فور وچ انوائز اس نوٹ بین ریسیوڈ بھائی جان اس کا تو انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا نہیں ملے گا اوکے آجاؤ اس کو جس کر دیتے ہیں لوکل بلکہ اس کو یوں لکھتے ہیں پرچیزز پور وچ انوائز نوٹ ریسیوڈ اب آپ کے پاس بڑے دو آپشنز تھے ایک آپشن تو یہ بھی تھا ہمارے پاس یہ کہتا ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے اس میں شامل ہیں کس ویلیو میں شامل ہیں اس ویلیو میں شامل ہیں دس ملین کی ویلیو میں یہ دو لاکھ روپے شامل تھے ایک آپشن تو یہ تھا کہ ہم یہی سے لیس کر دیتے ہیں یعنی ہم کیا کرتے دس ملین لیتے دو لاکھ مائنس کر کے پھر اس پر انپوٹیکس چارج کرتے یہ بھی غلط نہیں ہے مگر چونکہ سیپریٹ انٹری ہے نا اور اگزیم سیٹنگ میں ہم کام کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اگزیم ملر کے سامنے سامنے رکھیں تو دوسرا میتھرڈ میں پیرفر کرتا ہوں جس میں ہم کیا کرتے ہیں ایڈجسمنٹ کو شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے ایڈجسمنٹ کو شو کریں گے ایک سیکنڈ دیجئے گا ایک سیکنڈ ٹھیک ہے دوستو دو لاکھ روپے کو سیپریٹ میں پیرفر اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس سے نا ہم انٹری شو کر رہے ہیں ٹھیک ہے آ جائیں جی کیا کریں بھائی جان ادھر ادھر پہلے میں ورکنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے کولم الگ سے رکھا ہوا تھا دو لاکھ روپے اوکی دو لاکھ روپے پہ سترہ پرشنڈ لگا دو اچھا سترہ پرشنڈ لگاؤ اور یہ بنتا ہے دوستو 34000 کیا کروں 34000 کا بولو سر اس 34000 کو میں لیس کر رہا ہوں کیوں لیس کر رہا ہوں کیونکہ اس کا انپور ٹیکس کرنڈ میں تو نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے پاس انوائس نہیں ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اچھا آگے جائیں اور نوٹ پڑھتے ہیں اس کے فردر ون نوٹ ہو گیا ایک سوال سپلائیز انکروڈ سپلائیز ٹو ان ریجسٹرڈ پرسن آف ایک سوال سپلائیز یعنی سیلز کی بات ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے سپلا پرچیزز پرام ریجسٹرڈ پرسن انکروڈ 500000 پرچیز پرٹیننگ تو نومیمبر اکیس یہ کیا چیک کر رہا ہے نومیمبر اکیس کا مطبع ہے کہ پورانی پرچیزز ہیں مگر اس کی پانچ لاکھ روپے کرنٹ منت میں اس میں ریپورٹ ہوئے لوکل پرچیزز پہ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پرچیزز جس منت میں ہم نے کی اس منت میں کلیم اس کا انپوٹ نہ کر سکتے تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو اگلے یہ میں آپ سے سنوں گا اگلے کتنے منس سکس منس پہ انپوٹ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں تو بٹا آپ ڈھونڈو ڈیویمبر اکیس کاؤنٹ کرو ڈیسمبر ڈیانوری فیبرری مارچ اپریل میں میں تک ہم کلیم کر سکتے ہیں کرنٹ منت جلا ہے تو کرو ریورس اس کو اس کا انپوٹ نہیں مل سکتا ہم نے چکے اس کو اس پہ گھر میں شامل رکھا ہوا تھا تو ہمارے پاس تو آپشن یہ بھی تھا نا کہ کہ اس اماؤنٹ کو اور پانچ لاکھ کو یہاں سے مائنس کر کے بیلنس پہ انپوٹ لے لیتے مگر like i said میں ایڈجسمنٹس الگ کراتا ہوں تاکہ اگزیم لر کو پتا ہو کہ مجھے یہ ساری چیزیں آتی ہیں میں نے سیپرٹ ٹی اس کو شوک ہی ہے تو پرچیز پرٹیننگ ٹو نومیمبر اکیس اس کا کتنا ماؤنٹ تھا پانچ لاکھ روپے کا اور پانچ لاکھ روپے پہ پہلے ہم نکالتے ہیں سترہ پرشنٹ سرجی یہ آپ کا ماؤنٹ آیا سترہ پرشنٹ کا اور کیا کروگے سترہ پرشنٹ کو مائنس کر دو گے ایٹی سارے ان بورڈ ہو فالو کر رہے ہو چیز کو یہ مائنس ہوگی اچھا آ جائیں جی اور کوئی انپٹ ٹیکس نہیں ہو گیا اچھا یہ فرد انفرمیشن پر ایک ٹیکنیک آج ہی بتا دیتا ہوں کہ جب فرد انفرمیشن گیون ہوتی ہے سوال میں تو بہت ساری ہوتی ہے کبھی آٹھ کبھی ساتھ کبھی دس یہ انٹریاں اتنی ہوتی ہیں تو اس کو منیج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب آپ فرس ٹائم پڑھوگے تو اسی وقت نا ایک جہاں سام پہ تم دیکھو کہ یہ والی انٹری یہ جیسے فرسٹ انٹری ہے نا اس کا تعلق ہے سپوس انپٹ ٹیکس ہے پرچیس کا ذکریں وہاں بیٹا اس کے سامنے یا اس کے آگے ڈاٹ لگا دو بس ڈاٹ لگا دو ڈاٹ کا مطلب ہوگا انپٹ ٹیکس جس انٹری میں سیلز لکھی ہیں آؤٹپٹ لکھا ہے وہاں لگا دو کومہ کومہ کا مطلب ہوگا آؤٹپٹ ٹیکس تو آپ کو پتہ کیا فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ساری فردر انفارمیشن آپ کے سامنے مارکڈ ہو جائے گی اب انویجیلیٹر اتراز تھوڑی کرے گا یا ڈاٹ لگا گا ڈاٹ اس کو دیکھ نظر بھی نہیں آئے گا ڈاٹ نہ ہم اس کو کسی غلط مقصد کے لیے نہ ہم اس کو کوئی مل پریکٹس کے لیے لگا رہے ہیں ہم اپنے ٹائم بچانے کے لیے لگا رہے ہیں کیوں جب سوال کرو گے نا اس جیٹا کے بعد تمہیں یہاں آنا بڑھے گا اب جیسے ہی تمہیں مجھے کیا پڑھنا ہے مجھے یہ انٹری پڑھنی ہے یہ انٹری پڑھنی انپوٹ کے لیے بس کلیر ہو گیا میرا میتھرڈ آ گیا آتے ہیں بٹا اب ہمیں کیا مل چکا ہے ہمیں مل چکا ہے فرسٹ اسٹیپ ہم فرسٹ اسٹیپ کو کہتے ہیں انپوٹ ٹیکس فار دا منت یہ بٹا انپوٹ ٹیکس فار دا منت ہے یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ تھا فرسٹ اسٹیپ تھا ہیڈ نوٹس جو حقیقت میں کوئی اسٹیپ ہی مائنس کر دیا اس نے کلکولیٹر پر کر کے دیکھو مجھے اس پہ اعتبار نہیں ہے ویسے تو غلط نہیں کرتا بات میں چاہتا ہوں تم لوگ دیکھ لو اس کو بتاؤ کنفرم کرو یہ جواب صحیح ہے یہ اگر جواب صحیح ہے نا تو اب ہم جائیں گے سیکنڈ کنفرم کرلو بٹا نوید شہزاد فیضان جو بھی ہے یا انونمس سلیمان بٹا کنفرم کرو بٹا اپنے پاس بھی تم کر کے دیکھو اس کو یہ اگر جواب صحیح ہے سیکنڈ پہ ہم آئیں گے تھرڈ اسٹیپ ہمارا تھرڈ اسٹیپ ہے بٹا تھرڈ اسٹیپ میں ہم آؤٹپوٹ ٹیکس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں آؤٹپو ٹیکس کس چیز پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے سیلز پہ تو ہمیں صرف سیلز کی انٹری دیکھنی ہے پرچیز بھالی ساری ہو چکی ہیں یہ ایک سبل سپلائیس پورٹین ملین اوکے سر جی یہ ملین اوٹپو ٹیکس چارج جب ہم سپلائیس ٹو ریجسٹرڈ پرسن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سپلائیس ٹو ریجسٹرڈ پرسن اس میں کیا کہیں بتایا گیا نہیں ادھر چلو نوٹ کو بعد میں دیکھیں گے آج بڑا کرو کیلکولیٹ آپ یہ ہمارا آؤٹپو ٹیکس آگیا صحیح ہے بھئی ایکسپورٹس ہے تو زیرو ریٹڈ مگر ہم لکھیں گے ایکسپورٹ کو لکھیں گے ایکسپورٹ چکے ٹیکس ہول ہیں کیلکولیشن میں آئے گا لازمان آئے گا چھ ملین اور ہمارے پاس یہ ریٹ ہے زیرو پرسنٹ اور ادھر زیرو اچھا میرے پاس ایکسیل میں بیٹا زیرو آتا نہیں ہے اب میں اس لیے اس میں ڈیش اپیر ہو رہا ہے پر پلیز نوٹ کرو کہ یہ زیرو ہے ٹھیک ہے یہ زیرو ہے اچھا اس کے بعد میں دیکھوں گا اس کو کہ اکر ورکنگ کو کچھ غلط تو نہیں کرا آگے پیچھے تو نہیں کرا یہ چلو بعد میں بتاتا ہوں میرا مقصد کیا ہے یہ آگیا ہے بٹا آپ کا زیرو آگے بڑے بھائی زیرو ٹیک ہے اچھا اب اس کے علاوہ کیا ہے سر جس کے علاوہ ایکزیمٹ ہے اوکے ایکزیمٹ دیکھیں ایکزیمٹ پر ٹیکس نہیں ہوتا تو جیسے ہم نے وہاں انپوٹ ٹیکس نام کو لکھا ہی نہیں تھا اس کو بھی نہیں لکھیں گے نہیں لکھیں گے مگر میں پھر بھی لکھتا ہوں پتہ کیوں لکھتا ہوں ایکزیمٹ سپلائیز سپلائیز میں تین ملین کی جو یہ فگر ہے نا یہ مجھے ضرور پڑے گی کسی واقع اچھا بچھو چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں کنیکٹیڈ ہوں میں اوکے کنیکٹیڈ ہوں دوسرا سسٹم میرا اصل میں کنیکٹ ہو گیا اس لئے پہنچ رہا ہوں اچھا بڑا تو یہ کیا ہو گیا تین ملین اب دیکھو کوئی ریٹ تو نہیں ہوتا نا یہاں ریٹ بھی نہیں ہوگا یہ ڈیش ہوگا اچھا کو اگر میں یہاں زیرو لکھ رہا تھا نا تو یوں ہو رہا تھا دونوں ڈیش لگ رہے تھے تو یاد رکھنا ڈیش نہیں ہوگا یہاں زیرو ہوگا کہاں زیرو ہوگا جہاں پہ ہم زیرو ریٹڈ ہوگا اور زیرو نہیں لکھ سکتے ریزن بینگ زیرو اس نے نہیں لکھ سکتے ریزن بینگ کہ یہ اگزیمٹ ہے تو لکھ کیوں رہا ہوں اس لئے لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ فگر چاہیے کہاں چاہیے یہ فگر یہ مجھے فگر چاہیے اینے بھی لکھ سکتے ہیں اینے بھی لکھ سکتے ہیں کہ نوٹ اپلے قبل لکھ سکتے ہیں مگر زیرو نہیں لکھیں گے زیرو سے ایک امپریشن کریٹ ہوگا کہ زیرو ریٹڈ ہے مگر میں لکھ کیوں رہا ہوں اس فگر کے لیے کیونکہ یہ فگر مجھے چاہیے ہوگی کہاں پہ چاہیے ہوگی اپورشن مینٹ کرتے وقت یاد ہے چلو بچوں آپ آگے بڑھو آ جاؤ یہاں پہ یہ ہے اس کے لیے نوٹ کاما والا یہ کاما والا یہ نوٹ پڑھیں گے TAKSAfu suppliesUNTwarz on registered person up one million اب hu پہ کیا ہوتا ہے انریجیسٹرڈ supplies پہ اس میں one million شامل ہے ہم نے ٹیکس تو لگا دیا کوئی change نہیں کریں گے واقعة ہیں۶ ایسا ہے نا اس میں ایک million شامل ہے familiesомن,' dramat hosting اب بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ میں انotype جسا serg troll کی رحومات لوگ ہوگا یاد ہوگا یاد ہوگا یہ سٹیپ پہنچیں گے تو بتاؤں گا آج ہو بچو ہمیں تھرڈ سٹیپ مل چکا ہے اور وہ ہے آؤٹپٹ ٹیکس آدمانت اچھا اب میں دیکھتا ہوں کہ آؤٹپٹ چلو وہ تو کچھ ایڈ اپ کرنا ہی نہیں ہے سیم ہم آؤٹ آگیا سہیے بچو یہ ہمارا آؤٹپٹ ٹیکس فادہ منت کیا جا اب دوستو اگلا سٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ اس سے لیس کیا جاتا ہے کوئی کسی کو نام پتا ہے اس کا کیا لیس کیا جاتا ہے لیس کیا جاتا ہے بڑی امپورٹنٹ چیز اور وہ کہلاتی ہے ایڈ میزابل انپوٹ ٹیکس یہ ہے میری نظر میں سیلز ٹیکس کے پروکس کے کوئیشن کا اصل اصل شروعات اب تب تو ایم ہی تھا شروعات اب ہو رہی ہے نیومیریکل جاتی تو اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہو گیا اسٹیپ ون یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ ہو گیا اسٹیپ تھری ہو گیا یہ ہے ہمارا اسٹیپ فور مگر مگر اس اسٹیپ فور میں اس اسٹیپ فور میں بیٹا ایڈ میزابل انپوٹ ٹیکس لانا ہے ہم یہ نہیں کرتے کہ پورا آؤٹپٹ اٹھایا پورا انپو یہ لیس کر دیا نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی انپوٹ ٹیکس کو ہم کچھ لیمیٹیشن سے گزاریں گے اور وہ لیمیٹیشن کی شروعات ابھی ہو گئی ہے میری بات یاد رکھنا بیٹا میں بہت اگر امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں میرا ون آف در ویلیو ایڈیشن جو میں آپ کے لیے کرتا ہوں اس میں کیا ہے میرا فارمیٹ ہے میرا فارمیٹ ہے بٹا اس اس اسے تم نا فالو کرو بہت فائدے میں رہو گئے تین سٹیپ ہو گئے ٹھیک ہو گیا اب آ رہے ہم چوتھی سٹیپ کی طرف اس میں نا انفریکٹ چوتھا اسٹیپ ابھی نہیں ہے چوتھا اسٹیپ آئے گا ایڈمیزابل انپوٹ ٹیکس لانے کے لیے ہمیں کچھ ورکنگ کرنی پڑتی ہیں چوتھا اسٹیپ ہے وہ ورکنگ ٹھیک ہے چوتھا اسٹیپ کیا ہے ایڈمیزابل کے لانے کے لیے ہمیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں ورکنگ سب سے پہلے سکھا رہا ہوں ورکنگ ون ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا فورس اسٹیپ فورس اسٹیپ کیا ہم ورکنگ کریں گے ورکنگ کس چیز پہ کریں گے ورکنگ کریں گے دوستو ہم کس چیز پہ اپورشنمنٹ پہ اپورشنمنٹ آف ریزی ڈیوال انپوٹ ٹیکس یہ ٹرم آپ کو ریزی ڈیوال انپوٹ ٹیکس ہے یہ میں انٹروڈیوز کر چکا ہوں نہیں سمجھایا تھا اب سمجھا جائے گا نیومیریکل کے ٹھیک ہے یا اس کو بھلاو ذرا یہ سسٹم کنیکٹ کریں بٹا اچھا بھئی اب ہمیں چاہیے ریزی ڈیوال انپوٹ ٹیکس اب آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ٹوٹل انپوٹ ٹیکس کتنا ہے لاو ٹوٹل انپوٹ ٹیکس یہاں پہ اب میں ابریویشن تو یوز کر رہا ہوں یار مگر دیکھو میرا دل نہیں ہے ابریویشن یوز کرنے کا آئی پی ٹی او پی ٹی یار نہیں یوز کرنا پیپر میں جا رہے نا پورے ورڈز یوز کرنے ٹیک ہے پلیز اس بات کو مجھے پتا ہے برا فیل ہوتا ہے جب میں خود ابریویشن یوز کرتا ہوں ٹیک ہے مجھے اچھا نہیں لگتا اس کی ریزن بینگ اس کو بلا لڑکے ہو نا تو میں اچھا ہی نہیں لگتا مجھے اس لیے میں عجیب سا فیل کرتا ہوں کہ ہی بچہ ہے میری وجہ سے یہ نہ لکھیا ہے کہ سر نے لکھا دا نا آئی پی ٹی او پی ٹی تم بھی آئی پی ٹی او پی ٹی نہیں کرنا یار دیکھو میچور بچے ہو یہ چیز میرے ایک دفعہ کہنے سے نا دماغ میں بیٹنی چاہیے مگر میں نا آپ دیکھو کہ ایک ہزار دفعہ اس بات کو ریپیٹ کروں گا اتنی دفعہ بولوں گا پکی جاؤ گے کہ سر بار 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 بولتے ہیں یار یہ ایپریویشن یوز نہیں کرنا میں کروں گا تم نہیں کر سکتے چلو بچو آجاو ٹوٹل کو لے آو سر جی ٹوٹل انپوٹ ٹیکس کہاں سے آئے گا یہ ہے بچو آپ کا ٹوٹل انپوٹ ٹیکس ٹیک ہے لاؤ بے اس کو یہاں پہ ادھر ہی لے کے آتے ہیں آجا بچہ آگیا اب کیا کرنا ہے اب ہمیں چاہیے ریزی ڈیوال انپوٹ ٹیکس کالے بال ڈیوال انپوٹ ٹیکس کا اماؤنٹ جو انپوٹ ٹیکس کا اماؤنٹ ڈیوال ایلوکیٹڈ ہے ٹو نورمل ٹیکس سبل ٹیکس سبل سپلائے یہ نورمل ٹیکس سبل سپلائے کیا ہے نورمل ٹیکس سبل سپلائے کا مطبع جو اس کا تعلق قصے ہیں جس کا تعلق آپ کو یاد ہے نا کہ جب ہم پہلے الوکیٹ کریں گے اچھا بیٹا آپ سب چیزیں ٹھیک ہے کچھ لکھو کچھ باکس میں لکھو بیٹا دا کہ مجھے سسٹم درہ چیک کر لوں یہ اب تک فالو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تینکیو تو بیٹا کیا ہے الوکیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں پتہ کرنا ہے ایکزیمنر سے کہ سر یہ بتاؤ کہ جو پرچیز تھی ہیں اس میں سے سپلائی سائیڈ پہ میں آ رہا ہوں سپلائی سائیڈ پہ سر میں نے ٹیکسابل سپلائیز بھی ہیں زیرو ریٹ اگزیمٹ ہیں سر یہ بتاؤ کہ اس میں کون شی گوٹس اس کی استعمال ہوئی کون شی گوٹس اس میں استعمال ہوئی ایکزیمنر تو بتا ہی نہیں رہا مجھے مگر وہ بتائے گا نوٹس میں کہے گا کیا کہے گا اگر وہ کہتا کہ جی دیکھو ٹیکسابل سپلائیز کے بنانے میں دو ملین جو تھے وہ یہاں سے لگی وہاں سے یعنی الوکیٹ کرتا اگر وہ ومن کار تا نا ہم یہاں آکے اس کو لیج کرتے یہاں لیج کرتے کیوں کیونکہ ہمیں جی پتہ ہے کہ جو ان پوٹح تیکس ٹیکسابل سپلائیز میں یوز ہوگا وہ آ؟ پوٹ سے ڈیڈکٹ ہوگا جو ان پوٹ ایکسی جی رو ریٹیڈ سپلائیز میں یوز ہوگا وہ ری فراند ہوگا جو انپوٹ ایکزیم سپلائیز میں یوز ہوگا وہ ڈسالا ہو گا ڈسالا کا ہے اس میں اس میں اتنا اماؤنٹ تھا جس کا تعلق ایکسکلوسیولی ڈیکسابل سے تھا اتنا اماؤنٹ شامل تھا جو ایکسکلوسیولی زیرو ریٹڈ سے ایکسکلوسیولی ایکزیم سے تو لیس کرو نا یار اس کو کیوں ہم اپورشنمنٹ سے گزاریں گے اس کو ہم لیس کر دیں گے سمجھائی مگر اس سوال میں تو وہ ہے ہی نہیں میں آپ کو فارمیٹ دینے کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ فارمیٹ بھی ہو آگے آنے والے ایڈوانس سوال تم کر سکو یہ میں سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے نا پھر سر جی کیا آتا ہے سر جی پھر ایک اور چیز آتی ہے اور وہ کیا ہے وہ ہے کہ اماؤنٹ ایلوکیٹڈ ڈو ڈیرو ڈیٹڈ اماؤنٹ ایلوکیٹڈ ڈو ڈیرو ڈیٹڈ ایکزیمینر یہ بھی تو کر سکتا ہے نا کہ اتنا اماؤنٹ اتنا اماؤنٹ اکسکلوسفلی ڈیرو ڈیٹڈ میں تھا وہ بھی لیس ہو جاتا ہے اور اگر ایسا ہے تو وہ یہ کام ایلوکیٹڈ ٹو ایکزیمٹ بھی تو کر سکتا ہے آپ کو سمجھا رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں میں ایلوکیٹڈ اماؤنٹس لیس کر رہا ہوں تاکہ اس کو جو اس کا نصیب تھا وہ ہی اس کو ٹریٹمنٹ دیا جا سکے کلیر ہو گئی اب اگر اماؤنٹس ہوتے وہ لیس ہو جاتے بیلنس کیا کہلائے گا اب میں ٹرم سننا چاہتا ہوں یار ٹرم کیا ہے سر جی بیلنس کیا جو رہ گیا جو بچ گیا جو ایلوکیٹ نہیں ہو سکا تو اس کا نام کیا پڑے گا ریزی ڈیوول انپوٹ ٹیکس ریزی ڈیوول انپوٹ ٹیکس اور زیادہ کیا کرتے ہیں ریزی ڈیوول انپوٹ ٹیکس کے ساتھ اس میں تو پورا ریزی ڈیوول ہے نا کیا کرتے ہیں سر اسے اپورشن کرتے ہیں یہ وہ مثال ہے کہ اگر اس کا ایکسکلوسیوٹی کے ساتھ تعلق ٹیکس اول ایکزیم یا زیرو ریٹڈ سے نہیں ہے اس کا مطلب اس کا تعلق سب سے ہے یہ کومن نیچر کا ہے اس کا مطلب جو چیزیں بنی اسی سے بنی یہ وہ پرچیز اس تھی جو یہاں لگی تو کہاں سب میں مگر کس ریشو سے سیل کی بیسس پہ دیکھیں گے نا سیل کی بیسس پہ دیکھیں گے نا تو جب وہ خود ایلوکیٹ کر دے ہم اس کو لیس کر کے وہی ٹریٹمنٹ دیں گے جو اس کے لیے لکھی گئی ہے مگر اگر نا لنک کریں تو ہم پورے انپوٹ ٹیکس کو باٹ دیں گے اپورشنمنٹ کر دیں گے تو یہ بات آگئی کیسے اب ہم آگے ادھر اپورشنمنٹ پہ تو پورا کا پورا انپوٹ ٹیکس کے اپورشن ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے سمجھ جا رہا ہے آپ کو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس انپوٹ ٹیکس کو اپورشن کرنا ہے رائٹ اچھا اب آ جاؤ کی کچھ آگے کی چیزوں اور بھی میں نے رکھنی ہے تو یہ ہے ریزیڈیوال انپوٹ ٹیکس ٹھیک ہے کتنا ہے یہ ہے ریزیڈیوال انپوٹ ٹیکس اسے ہمیں اپورشن کرنا ہے کریکٹ اچھا اب ہمیں چاہیے اپورشنمنٹ تو کریں گے مگر ہمیں چاہیے جی سپلائے کی ٹائپس اس کوششن میں سپلائے کی ٹیک ٹائپس کتنی ہے کتنے حصے اس کے مان ڈیں گے سر اس کے تین حصے ہوں گے کیونکہ سوال میں ٹیکس اول سپلائے بھی ہے سوال میں زیرو ریٹڈ سپلائے بھی ہے اور سوال میں ایک زیمٹ سپلائے بھی ہے ٹھیک ہے اچھا اب ان کی سیل ویلیوز چاہیے ہمیں نہیں سیل ویلیوز چاہیے تاکہ ہم پھر اس کا کچھ نکال سکیں دیکھو اس ٹوٹل ویلیوز سیل ویلیوز نکالنے پڑیں گی ٹیک ہے یہ میں آپ کو نا یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر میں بھی اتنا یہ والا فورمیٹ میں آپ کو سکھا رہا ہوں پھر ہم ان ساری چیزوں کو ریڈیوز بھی کریں گے اچھا سر آ جاؤ بٹا اس کے لئے ٹیکس اول کی ویلیو کہاں سے لاؤں کہاں سے لاؤں یہ دکھو بٹا ہم ٹیکس اول کی ویلیو پہلے ہی یہ اس لئے تو کیلکیلٹ کیا تھا یہ ہے اس کی ویلیو ٹیکس اول سر کے سر زیرو ریٹڈ کی ویلیو کہاں سے لاؤں سر یہ آ گیا ایکسپورٹ زیرو ریٹڈ ہے بھائی جان یہ کیوں لکھوایا تھا اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیوں لکھوایا تھا اس لئے لکھوایا تھا کہ اس کی مجھے فگر چاہیے آئے سمجھ آپ کو تو سر ٹوٹل کیا بنا تو ٹوٹل کیا بنا سر یہ ٹوٹل بن رہا ہے آئے سمجھ بھائی جان یہ آگیا ٹوٹل سپلائز تو پورشنمنٹ ہو گئی آسان اب آپ کرو پورشنمنٹ سیدھی سی بات ہے ٹوٹل دیکھو اب میں کیا کروں گا پسنٹیج نکال رہا ہوں یہ دیکھو ٹوٹل ہو گیا یہ ہے ہمارا ٹیکس ڈیوائیڈ بھائی یہ آپ کا ہو گیا پسنٹیج کتے پسنٹ سکسٹی پوائنٹ ایٹ سکس سجی سمجھ آ رہے نا یہ ٹوٹل بھائی جان بتاؤ سمجھ آ رہے نا میں کیا کر رہا ہوں بھائی آپ کے پاس ہے اتنا سمجھ آ رہے یہ آپ کے اس کا مطلب ہے کہ سر جی اتنا یہ سیمپل اپورشنمنٹ فارمولا ہے بیٹا میں یہ یوز نہیں کرنا چاہتا بیٹا فریکشن نے یوز کرنا چاہتا شروعات کے کلاسے فریکشن میں یوز نہیں کروں سر جی اس میں اس کا کتنا حصہ اچھا بوجھ جواب جواب نا آپ کا نا میچ کروانے کے لیے چلو لے آو بھائی فریکشن بھی کوئی بات نہیں ہے ڈا 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 آپ سب ماشاءاللہ اس میں گوڈ انف ہو کہ یہ چیز آپ ایک سمپل میتھرڈ سے بھی کر سکتے تھے بھئی دیکھو کونسپ سمجھو تو پھر شارٹ کٹس ماریں گے نا کونسپ تو سمجھے کہ سلسٹیکس کہتا کیا ہے کہتا ہے یہ ٹوٹل انپوٹ ایک سے اتنا یہ ہم اتنا لے آئے پہلے اس میں سے ہم نے پہلے چیک کیا ایلوکیٹڈ تو نہیں ہوتا ہم مائنس کر دیتے اور اس کے ساتھ وہی کرتے جو اس کے ساتھ ہوتا یہ ہمارا ریزیڈیوال کنورڈ ہو گیا کیونکہ سارا کا سارا ریزیڈیوال ہے پھر ہم نے کیا کیا اس کو ایک لیمٹ سے گزارا لیمٹ سے لیمٹ کا مطلب کیا ہے اسے دیکھا کہ تین سپلائیز تھی تین نیسے بانڈ دیئے کس بیسیس پر سیلس کی بیسیس پر پورشنمنٹ کلیر ہو گیا بھئی یا کسی کا سوال ہے یہاں پہ سر اب ہوا کیا سوال میں ہمیں ایڈمیزبل انپوٹ ٹیکس چاہیے اس کے لیے ہم نے اسٹیپ پور کیا اب مجھے بتاؤ نیکس اسٹیپ کیا ہوتا ہے سر نیکس اسٹیپ ہوتا ہے بھائی جان ایک اور لیمٹ سے گزارنا نائنٹی پرسنٹ کی لیمٹ سے گزارنا کیا آپ کو نائنٹی پرسنٹ کی لیمٹ کا پتہ ہے کیا آپ کو نائنٹی پرسنٹ کی لیمٹ کا پتہ ہے نائنٹی پرسنٹ کی لیمٹ کا پتہ ہے آپ کو ابھی نہیں پتہ میں ابھی اس سوال میں بتا رہا ہوں مگر آپ کو میں اسے نائٹی پرسنٹ آب آؤ پروٹیکس ٹھیک ہے اسے میں اس سوال میں بتا رہا ہوں میں آج اس کو کور کروں گا ساتھ 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 کور کروں گا مگر میں نے فیضان کور تو نہیں کیا تھا پچھلی پچھلی کلاس میں نائٹی پرسنٹ کو کیا میں نے کور کیا تھا نہیں کور کیا تھا نہیں کور کیا تھا اب دیکھو میں آپ کو یہاں اس سوال کے ساتھ ساتھ کور کروا رہا ہوں اب ایک چیز اور ہے ٹھیک ہے اور وہ چیز مجھے یہاں پہ تھوڑی سمجھانی پڑے گی بیٹا پہن تو دینا پہلے سمجھانی پڑے گی بات کیا ہے کہ جب ہم یہاں تک آئے تھے ٹائپ آف سپلائے تو سیون نمبر تھا سیون نمبر تھا سر جی اب آ رہا ہے ایٹ نمبر ایٹ نمبر کیا ہے سر ایٹ نمبر پوائنٹ سے یہ آج کی نوٹنگ ہے آج کی کلاس کے لیے ٹھیک ہے اس کو کرو ہنڈرڈ پرسنٹ یا اور بھی بڑھاؤ ٹھیک ہے اچھا سر اس میں ہے ایٹ پوائنٹ نمبر ایٹ کیا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ ہم کیا کرتے ہیں پوائنٹ نمبر ایٹ میں ایک لیمٹ لگاتے ہیں اس پہ انپوٹ ٹیکس پہ اس کو کہتے ہیں ریسٹریکشن اس پہ آن انپوٹ ٹیکس کتنی ایکوال ٹو نائٹی پرسنٹ آف آؤٹ پوٹ ٹیکس پہلے میں اس کا رول بتاؤں گا سوال سالف کروں گا اور بعد میں آکے پریکٹیکل میں ہی سمجھاؤں گا بٹا پہلے بتا دوں دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو انپوٹ ٹیکس ہوتا ہے انپوٹ ٹیکس تین عصوں میں بٹ گیا ایک ٹیکس اول چاہے وہ ٹیکس اول کے ساتھ اس کا لنک کیوں بنا وہ ٹیکس اول کے ساتھ ایکزیمنر نے ایلوکیٹ کر دیا تھا یا پھر اس نے ٹیکس اول کے ساتھ اس کا لنک بنایا نہیں تھا ہم نے اپورشن منٹ کر کے اس کا لنک بنایا مگر دونوں صورتوں میں اس کا تعلق کس سے بنا ٹیکس اول سے بنا دوسرا زیرو اس طریقے سے انپوٹ ٹیکس ٹوٹ جاتا ہے ٹیک ہے یہ تو سیدھا سیدھا ہوتا ہے اس کو تو چھوڑی دیں سر جی یہ تو سیدھا سیدھا ہوتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں تو کیلکیلیشن میں بڑھتا ہے آگے یہ یہ ڈیڈکٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے تو اس پہ اس پہ لگاتے لگاتے ہم یہ ریسٹرکشن کونسی نائنٹی پرسنٹ ریسٹرکشن میں نے اپنی طرف سے نا اس کو نائنٹی پرسنٹ رول کا نام دیا ہوئے مذہب یہ میرا تاریخ دنیوں کا کام ہے ٹھیک ہے کہ میں نے کہا یاد کرانے کے لیے یا میں اپنے بھئی نائنٹی پرسنٹ رول کو لگاؤ اس کو نائنٹی پرسنٹ رول کے نائنٹی پرسنٹ رول یہ ہے کہ جو انپوٹ ٹیکس جو انپوٹ ٹیکس اب تھوڑا آپ کا مجھے چاہیے فوکس زیادہ ٹھیک ہے کہ دیکھو یہ جو اماؤنٹ آیا نا کون سا ٹیکس اول سے لنک یہ ہمارا تھا یہ والا اماؤنٹ یہ بڑا اماؤنٹ اماؤنٹ ہے کیوں یہ ایڈمیزابل انپوٹ ٹیکس نکل آیا یہ یہاں سے لیس ہوگا ایڈمیزابلیٹی سے ٹوٹل انپوٹ ہمارے پاس کتنا تھا ٹو فور تھری ون ٹرپل زیرو اس میں سے ون فور سیون کا تعلق ٹیکس اول سے بنا اسی کو آؤٹپٹ ٹیکسے ڈیڈک کریں گے مگر بیفور کہ ہم اسے آؤٹپٹ سے ڈیڈک کریں ایک لیمیٹیشن سے اور گزاریں گے اور وہ ہے میرا اسٹیپ نمبر فائیو بھائی جان وہ ہی اسٹیپ نمبر فائیو اور اسٹیپ نمبر فائیو ہے نا اچھا اسٹیپ نمبر فائیو ہے ایک ورکنگ اندر ورکنگ میں اس کو نام دیتا ہوں ورکنگ ٹو سرجی ورکنگ ٹو کس پہ ہوتی ہے ورکنگ ٹو ہوتی ہے وہ ہی جو میں نے لکھا کیا لکھا ریسٹیکشن آن انپوٹ ٹیکس ایک ورٹو نائنٹی پرسنٹ آف آؤٹپٹ ٹیکس ٹھیک ہے بیٹا یہ ہے ہماری ورکنگ ٹو اب سنے توجہ توجہ اب کیا چاہیے توجہ بھائی دیکھو اس میں ہم ریسٹیکشن لگانے جا رہے مگر توجہ رکھنا بیٹا اگر یہاں یہ ہوا ہوتا یہاں کوئی فگر آئی ہوتی یہاں اگر کوئی فگر آئی ہوتی کیا کرتے آپ اس کو کیا کرتے دیکھو ایلوکیٹیڈ ٹو نورمل ایلوکیٹیڈ ٹو ٹیکس بل بولو کیا کرتے سر اسکو سیدھا یہاں لے آتے کیوں کیوں کہ ریسٹیکشن سے گزارنا ہے ریسٹیکشن سے کس کو گزارتے نائنٹی پرسنٹ ریسٹیکشن سے کی کونسا ہمانوٹ دیکس گزارتا ہے ڈیرو ڈیٹڈ والا نائیٹی پرسنٹ انپو ٹیکس سے کون سا انپو ٹیکس گزارتا ہے نائی ٹیکس اول والا تو بھئی یہ ٹیکس اول سے لنک کیا نا ایکزیم لڑنے لوک ایکسکلوسیوٹی یہ سیدھا سیدھا یہاں آتا ہے کیا لکھتے ہم ہم لکھتے ہیں انپو ٹیکس سمجھا رہے ہیں میری بات بچو ٹیکس اول سپلائے بیٹا اس کو سیدھا نہ ہم یہاں سے اٹھا کے آتے اسے ہم یہاں سے اٹھا کے آتے بھئی کلیر ہو میرے بات سمجھا رہی ہے اگر فکر ہوتی ہم لاتے میں کیوں یہ ابھی بتا رہوں سوال میں تو نہیں ہے نا سر نہیں ہے مگر آگے تو آئے گا نا آگے تو آئے گا نا تو فارمیٹ سکھا رہا ہوں نا اوکے سر دوسرا کیا ہے سر ایک اور ہے انپو ٹیکس کون سا اپورشنڈ چو کس کے لیے ٹیکس اول یہ کہاں سے لاؤں سر یہ لاؤ بچہ یہاں سے یہ یہ جو پورشن ہوتا ہاں بھئی سمجھا گئی اس کو لاؤں یہاں سے ٹھیک ہے اور ایک بات ابھی میں بتا نہیں رہا تیسری چیز یہاں ایک اور آئے گی تیسری چیز آئے گی جو ابھی میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ وہ خامخواہ تھوڑا اور جب مل جائے گا تینوں ایڈ ہوں گے تو کہلائے گا اکیومیلیٹڈ انپو ٹیکس ٹیک ہے یہ کہلائے گا اکیومیلیٹڈ انپو ٹیک سمجھا گیا آپ کو اب یہ وہ ٹیکس ہے جو ٹوٹل ہوگا اچھا اس کا دیکھو ٹینشن نہیں لو اس کو بتا کیوں نہیں رہا یہ کیری فاورڈ ہوتا ہے یہاں پہ اگر تم لکھنا چاہتے ہو ہو نا اگر کوئی بچہ جس نے پہلے پیپر دیا ہوا ہے تو اس کو بتا رہا ہوں جس نے نہیں دیا وہ ٹینشن نہ لیں یہ کہلاتے بڑھا ہے تیسری نمبر پہ آتا ہے کیری فاورڈ جو براڈ فاورڈ ہوتا ہے پچھلے منت کا نائیٹی پرسنٹ لگنے کی وجہ سے وہ یہاں آتا ہے تو وہ بھی ٹیک سبل سے لنکے اکیومیلیٹڈ انپو ٹیکس اب مجھے بتاؤ کیا چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے نائیٹی پرسنٹ سر پہلے تو سیدھی سی دفگر پڑی ہوتی ہے جہاں پہ یہ آوٹ پو ٹیکس دوستو سمجھ آ رہے بات مجھے سچی سے بتانا سمجھ آ رہے چیزیں کیونکہ ہم ابھی تیسری کلاس میں ہیں اور ہم پریکٹیکل کر رہے ٹھیک ہے تو مجھے تھوڑا سائسہ ہے کہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ تم فالو کر پا رہے ہو کہ نہیں اگر کر پا رہے ہو تو بہترین تو یہ ہے بچوں ہمارا آوٹ پوٹ ٹیکس ہمیں چاہیے سرس کا نائیٹی پرسنٹ تاکہ ہمیں لیمٹ کا پتہ چل جائے یہاں پہ نائیٹی پرسنٹ کس کا لی رہے آؤٹپٹ کا لے رہے سر یہ نائیٹی پرسنٹ ہے جس پہلے ہم کمپیر کرنے کے لیے پہلے ہم کمپیر کریں گے آہ نئی نائیٹی پرسنٹ جہاں لکھنا چلو بھی کمپیر یہ لیمٹ آ رہی ہے یہ لیمٹ آ رہی ہے یہ نائیٹی پرسنٹ بتاؤ 90% زیادہ ہے اس کا مطلب limit زیادہ ہے اب رول سکھو دونوں میں سے whichever slower admissible input x کیا ہوتا ہے admissible input x ہوتا ہے total یا accumulated input x بلکہ اس کو یوں لکھو تو total accumulated اور input x equal to کس کے برابر 90% of output x یہ ہے آپ کا admissibility کا طریقہ ٹھیک ہے یہاں تو پورا مل جائے گا یا 90% تو میں یہاں دیکھوں گا whichever slower دونوں میں سے گیا whichever is which which वे इंपुट टेक्स हमें جो मिलेगा पूरा मिल जाएगा अच्छा वह वह आटिफ मौट एफ के limit लग जाती तो जो उसा limit हो जाता ना वह यहां हम करते carry forward वह जाता carry forward हम लिखते carry forward sales tax carry forward input tax credit ٹھیک ہے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں سارے ٹرمز ٹھیک ہے تو یہ ہو کا کیری فورڈ یا سیل سٹیکس کیری فورڈ یہ کہہ لاتا ہے ان سیل سٹیکس کریڈٹ تھوڑا سی سسٹم میں ڈیفرنٹ ڈیوز کر رہا ہوں اس وجہ سے تھوڑی مجھے دکت ہو رہی ہے ٹائپنگ میں ہاں جی صحیح ہے بھے اس میں نہیں ہے سوال میں بھئی بتاؤ کیا ہوا یہ کیا مل چکا ہے ایڈمیزابل انپوٹ ایکس مل چکا ہے سر ہم لیمٹ سے گزار کے آئے اس کو آ جاؤ ہو بھی ادھر یہ کیا لکھا ایڈمیزابل انپوٹ ایکس لے آو بھئی ایڈمیزابل پہل میں اس کے ساتھ لکھنا چاہتا ہوں سر جی یہ ہے ہمارا ایڈمیزابل انپوٹ ایکس آگے ایک اور بھی چینج ہوگا یہ دو لائنوں میں بڑھ جائے گا ابھی سے بتا رہا ہوں چلو سر مائنس کرو اس کو یہ جو ہے نا چونکہ لے سو رہا ہوگا تو ون 479739 کیا ملے گا ہمیں بچوں سر یہ ملتا ہے یہ کہہ لاتا ہے سیلز ٹیکس ڈیکس ڈائے ڈیک سر کیسے ملی اس سے کرو مائنس اس سے مائنس کرنا یار اوکی 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 نگیٹیب لگائے ہوئے مجھے یہ یہ ٹھیک ہو گیا بتاؤ بھی سمجھ آیا آپ کو اب کیا آئے گا step number 4 ہو چکا 5 ہو چکا دیکھ رہا ہوں سر step 6 یہ کیا ہوتا ہے یہ میں تم سے ایکسپیک کر رہا ہوں تمہیں یاد ہونا چاہیے سر ایڈ کیا ایڈ کیا ایڈ فردر ٹیکس کیا ہے وہ جو ایک ملین تھا سوال میں کون سا والا یہ والا ایک ملین انرجسٹر کو سپلائے کیا ہے اوپر ہم نے دیکھا اس پہ ہم نے ٹیکس تو چارج کیا ہوا تھا مگر فردر ٹیکس کیا آئے گا تو ایک ملین تھا نا ٹوٹل تھوڑی تھا ہم کیا کریں گے لکھیں گے سپلائز کتنی انرجسٹرڈ کو سر جی سپلائز ہیں یہ ریٹ کیا ہوتا ہے ریٹ ہوتا ہے سر یہ تو کتنا ماؤنٹ بنا سر جی یہ سیدھا ایڈ کرنا ہوتا ہے صحیح ہے یہ ہو گیا ایڈ اب ہے step number 7 step number 7 کیا ہے جو آپ کو ending conclude کرنا پڑے گا جو آپ کو جو requirement ہے کیا یا تو اس کو بولو gross یا اس کو بولو total تو میں اس کو بولتا ہوں total total sales tax liability اور اس کے علاوہ ابھی رکنا ذرا یہ liability ہے میری اس میں انہیں فردر ٹیکس ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ تو liability total بن گئی مگر ابھی بھی باقی ساتھویں step میں نا کچھ disclosure دینے ہوتے ہیں ایک بتانا ہوتا ہے سر sales tax refundable بھی بتانا ہوتا ہے اور سر ایک اور ہوتا ہے یہ تو کوئی الحمدللہ سیم format میں نا یہ آخری تک وچت ہو گئی یعنی sales tax credit ری فاورڈ آگیا سمجھ ہاں جی بچوں بتاؤ کہاں سے لاؤں sales tax refund سر sales tax refund جو ہیں اچھا اگر refundable نہیں sales tax refund بھی لکھ سکتے ہو بٹا sales tax refund کہاں ہے یہ ہے refund zero rated جو total کو ہم نے اچھا sales tax refund کہاں کہاں ملے گا سر sales tax refund دو جگہ ملے گا سر یہ ہے ایک یہاں سے ملے گا اور ایک ہمیں اور جگہ بھی ملتا ہے ڈھونڈو ڈھونڈو اور ہوتا ہے یہ والی جگہ جہاں پہ allocate ہوا ہوتا ہے zero rated کو یہ یہ یہاں سے ملتا ہے بھئی بتاؤ کس format سے سکھایا اچھے format سے سکھایا تمہیں سوال سر اگر یہ ہوتا نا تو ہم یہاں پہ اس کا disclosure دے دیتے sales tax refund کا دونوں کو ایڈ کر کے مگر چونکہ یہاں نہیں ہے یہ ایک refund کا disclosure آ جائے گا آ گیا اچھا سر پھر یہ کہاں سے ملے گا carry forward بھائی جان یہ ادھر سے ملے گا نا اگر 90% کی limit لگتی تو یہ carry forward ہوتا نا تو اس وقت نہیں ہے نہیں ہے zero لکھ دو کوئی بھی نہیں ہے بلکہ لکھو ہی نہیں چونکہ format چل رہا ہے تو میں format کیلئے لکھوا رہا ہوں آپ سے چلو بھی آپ کا سوال ہو گیا مجھے بتاؤ آپ کو steps گنواتا ہوں step number one head notes step number two input tax for the month three output tax for the month اس کے بعد four apportionment مگر اس سے پہلے residual input tax چاہیے ہمیں allocation دیکھو سوال میں minus کرو اور اس کے بعد step five 90% کی limit six further tax head seven liability or disclosures بتاؤ بٹا کیسا رہا سمجھ آ گیا ہماری second دو کلاس کی صرف یہ learning تھی دو کلاس کی basis پہ ہم نے یہ سوال کو solve کیا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے ہم لے کے جائیں گے ہم کسی اور طریقے سے لے کے نہیں جائیں گے اسی طریقے سے ہم سارے سوالات کو solve کریں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے چیزیں کبر ہو رہی ہوں گی بتاؤ بچوں بھئی آپ کو چیزیں سارے سمجھ آ چکی ہیں میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کلیر ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک ذرا دیدار کر لیتے ہم کسی اس کا سیلس ٹیکس کی کنٹرول شیٹ کا یہ میں نے آپ کو کہا تھا ابھی اس کلاس میں میں نے آپ کو کہا تھا اگلی گلاس میں مطلب آج سے اگلی گلاس میں کہا تھا یہ ملے گا یہ دیکھو بڑا یہ آپ دیکھ رہے ہو یہی طریقہ جو میں نے جسے آپ کو سوال سال کر کے دیا یہ یہاں پہ پورا اس کا فارمیٹ بنا ہوئے انسٹریٹیو فارمیٹ ہے اور سارا لوہ بلکہ مین لوہ سارا تو خیر نہیں کوئر لوہ جو نورملی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس کا اسٹیٹ کر کے انہیں انٹری ہیں یہ ایڈمیس ابل نہیں ہوگا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ڈھونڈھونڈ کی چیزیں دے دیا میں نے یہ دیکھ رہے ہو پھر یہ دیکھو بڑا اس طرف یہ ورکنگز میں نے پہلے سے بتائی ہوئی ہے بھئی یہ جو طریقہ ہے اس طریقے سے آپ کا سوال سیلز ٹیکس کا نا مدب پانی ہو جائے گا کر کے دیکھنا تم جب میں کمپلیٹ کروں اس پروسس کو بھی تمہیں چل رہا ہوں ابھی اور دیکھنا اس میں کچھ فکس ایسٹ کی بات کی آئیں گی کچھ اور ہوگا آگے بڑے بچوں آگے بڑے آگے بڑے چلو اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں نیکس سٹیج پہ اور نیکس سٹیج پہ جسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ نائنٹی پرسنٹ کی ریسٹرکشن کی بات ہم نے کی ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ کی ریسٹرکشن اب ہم اگلا سٹیپ کیا ہے اس سے تھوڑا سا دو تین ٹاپکس پڑھیں گے دو تین چیزیں کریں گے پھر پریکٹیکل کریں گے دو تین چیزیں پڑھیں گے پھر پریکٹیکل کریں گے سیم فارمیٹ سیم ہوگا اب مجھے فارمیٹ بڑھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اگر نہیں سمجھ آیا تو اس کو بار بار کرتے رہنا ٹھیک ہے اچھا اب بیٹا ہم آ رہے ہیں نائنٹی پرسنٹ کی نیمٹ پہ واپس اور اس کو تھوڑا سا اور فردر پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے کہا تھا کہ انپوٹ ٹیکس پہ نائنٹی پرسنٹ کی لیمٹ لگتی ہے کس چیز کی نائنٹی پرسنٹ آؤٹ پوٹ ٹیکس کے اس میں ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے ٹھیک ہے ویری ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی ایک 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 سکولوجن ہے اس کی ایک نہیں اس کی کچھ ایکسکولوجن سے سب سے پہلا ایکسکولوجن ویری ایمپورٹن وہ ہے کہ فکسٹ ایسٹس یا کیپیٹل گوڈز فکس ایسٹس یا کیپیٹل گوڈز پہ یہ لیمٹ اپلائے نہیں کرتی ایکسکولوڈڈ یہ ایکسکولوڈڈ ہے کس سے ایکسکولوڈڈ ہے یہ ایکسکولوڈڈ ہے فرام ایکسکولوڈڈ فرام نائنٹی پرسنٹ لیمٹ نائنٹی پرسنٹ ٹھیک ہے یہ اس ریسٹرکشن سے اس کا مطلب ہوا کہ اگر سوال میں کیپیٹل گوڈز لکھے ہوں گے تو پھر ہم اس پہ نائنٹی پرسنٹ والی ورکنگ ٹھو سے اسے نہیں گزاریں گے ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے کچھ نوٹیفائیڈ نوٹیفیکیشن ہے وہ آج کی کلاس میں نہیں آ رہی وہ اگلی کلاس میں آ رہی ٹھیک ہے بچو کلیر ہو گئی چیز آگے بڑھیں آج بڑھا نیکسٹ سٹیپ پہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے یہ میں ایک تفاہ دوبارہ گو کرتا ہوں لوکل پرچیز پرام ریجسٹرڈ پرسن ہے اور یہ ہنڈرڈ کا سترہ کا مستر ٹیکس پیر یعنی یہاں نام تھا ٹیکس پیر کا مست آلسو بھی یہ ہم نے پڑھ دیا ہم نے کر کے بھی دیکھا خود بھی ریجسٹرڈ ہو پرچیز بھی ریجسٹرڈ سے کریں ایمپورٹس ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا ایمپورٹس تین پرسنٹ جب کمرشل نیچر کا ہوگا انکلیمڈ انپرو ٹیکس پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم سیکشن سیونٹی تھری پہ سیکشن سیونٹی تھری ٹھیک ہے سیونٹی تھری کریڈٹ پرچیز بغیرہ سے ریلیٹڈ ہے ہم اس میں دو تین چیزیں پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آئیں گے بچوں اس چیز پہ کہ ہمیں کریڈٹ پرچیز ملتا ہے کہ نہیں ملتا اور پلس یہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور چیز بھی کور کریں گے اس کے ساتھ ہم ہم کیا کور کریں گے دونوں الگ الگ ہیں ویسے مگر میں دونوں ملا کے پڑھاؤں گا ہم کور کریں گے سیکشن سیونٹی تھری یہ پیمنٹ سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو میں ملا کے کور کروں گا میں اس کو ایک ہی نمبر دے رہا ہوں ریوائز کرنے کے لیے نمبر نائم بھئی کلیئر ہوں آن بورڈ ہوں سر جی آ جاؤ پہلی بات پہ پہلے بات کون سی ہے کریڈٹ پرچیز اب کریڈٹ پرچیز پہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا اس کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ کو لے کے جانا پڑے گا سیکشن سیونٹ کی طرف سیکشن سیونٹ کیا ہے اس کا تعلق ہے ڈیٹرمنیشن یہ وہی چیز ہے جو ہم نے اب کی یہ سیکشن کا نام ہے ٹائٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے کھولتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ایک نظر نہ اسے گو تھو کرو میرے ساتھ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو ابھی ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں کون سا والا یہ سیکشن کو پڑے ہے اسے ہمیں بہت کچھ کونسپ بھی کلیر ہوں گے اور بیرک کے ساتھ ہماری فیمیلیریٹی بھی ہوگی یہ ہے ہمارا سیلز ٹیکس اپ ڈیٹڈ آئے آویلیبل بھی ہے ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کے اپ ڈیشن کے ساتھ آ بھی گیا ہے اور اس میں جاتے ہیں ہم سیکشن سیون کی طرف سیکشن سیون ہے ڈیٹرمنیشن آپ سیلز ٹیکس لیابیلیٹی میں آپ کو صرف ایک منٹ دوں گا تاکہ آپ اس کو گو تھرہو کرو نہیں اس کو ٹوٹیلیٹی میں گو تھرہو کرنا پڑے گا کیسے اچھا پورا نظر نہیں آئے گا پھر آپ کو اوکی چلو چلو اس پورشن کو فہلے دیکھ لو اس پورشن کو دیکھ لو صرف اس پورشن کو ٹھیک ہے ایک دفعہ دیکھو میں آپ کو ایک منٹ دے رہا ہوں میں ایک منٹ ایک منٹ میں نہیں دے رہا میں تیس سیکنڈ دے رہا ہوں گو تھرہو کرو اچھا دوستو پڑھ لیا بھائی دیکھو اب اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے گھور سے دیکھنا کیونکہ آپ کے لئے بڑا کام کا ہوگا سبجیک ڈو پرویجنس آف سیکشن ایٹ سیکشن ایٹ لکھتے جاؤ اب مدب نا لکھو یار کوئی ٹینشن نہیں ہے میں میں نے لکھا ہوا ہے سیکشن ایٹ سرجی سیکشن ایٹ کیا ہے سیکشن ایٹ ہے انپوٹ ٹیکس نوٹ الاوڈ سیکشن 8 ب مجھے ڈنی پر سیکشن کی لمعب مت فر ببوسیٰیت کسی مجھے سیدی کی سیلی پر بیٹھ وزید کی سیلی سیلی بیہی رسیل کی سیکشن سیلی بارڈ روی جو سیلیہ برید روی جو آتی سیلی. سبجرد بیٹھ برسان شل سبجرد بیٹھ اس سے پڑی سیلی 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 سر چند ٹیر سر پییمت درہوڈ بیجرین کینل بی انٹائیٹل تو ڈیڈکٹ انپو ٹکس یہ ہے بی انٹائیٹل تو ڈیڈکٹ انپو ٹکس کون سا پیڈ اور پیابل کیا بولا نوٹ کرنے کے لیے پیڈ آر پیبل نہ بھی کرو گے تو میں نوٹ کر گے دوں گا ٹنشن سکون سا پیڈ آر پیابل دیورنگ دے ٹکس پیڈ فور پرپوسیس آف سپلائیز میڈ اور بی میڈ بائی ہیم فرم آوٹ پوٹ ٹکس ایکسکلوڈنگ کی اماؤنٹ افرادر ٹکس پہلے ہی تمہیں پتا ہے کہ فردر ٹکس سے آوٹ پوٹ ٹکس پہلے بھی ایک دفعہ میں نے دکھا تھا بر الگ انگل سے دکھا رہا ہوں اب تمہیں that is due from him in respect of the taxable period and the tax period and make such other adjustments is specified ڈیوٹ نوٹس سمجھتے ہو کیا ہے اس کا سمجھتے ہو مطلب کیا ہے بچوں اس کا مطلب یہ ہے کہ سلس ٹکس لائی بیلیٹی ڈیٹرمن کرتے ہوئے سلس ٹکس لائی بیلیٹی ڈیٹرمن کرتے ہوئے آوٹ پوٹ ٹکس سے ان کو ٹکس لے کرنے کی انٹائٹل مینٹ ہے ایسے سیلس ٹیکس لیابلیٹی ڈیٹامین ہوتی ہے یہ تو ہم نے ہمیں پتہ ہے نئی بات کیا ہے نئی بات یہ ہے کہ سر اس آؤپٹ ٹیکس کی جو انٹائیٹل میں نے آؤپٹ ٹیکس کو لیس کرنے کی اس پہ کنڈیشن سے چار چار کنڈیشن سے ایسا تو تمہیں ہے مگر اس میں چار کنڈیشن سے سیکشن ایٹ اگر کہتا ہے کیا انپوٹ ٹیکس کریڈٹ نوٹ الاوڈ تو وہ الاوڈ نہیں ہوگا دوسرا سیکشن ایٹ بھی جو کہتا ہے انپوٹ ٹیکس کو ریسٹرکٹ کروں گا تو وہ ریسٹرکٹ کر سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ رول اس کے بعد کیا سیکشن سیونٹی تھری جو کیا کہتا ہے پیمنٹ بینکنگ چینل سے کرنا ورنہ انپوٹ ڈسالاو کروں گا پیمنٹ تھرو بینکنگ چینل اس کے بعد کیا سیکشن نائن کیا ہے سیکشن نائن اگر گوڈس واپس ہوں یا کوئی اور ریزن ہو جس کی وجہ سے ڈیبیٹ کریٹ نوٹس ایشو ہوں جس کیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ سیلس ٹیکس کے نیومیریکل کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو تمہیں میں کس خوبصورتی سے چیزوں کو لے کے جا رہا ہوں تمہیں ڈیو ٹیکس وہ جو اس منت میں ڈیو ہو اس منت میں سیم منت میں ڈیو ہو ٹھیک ہے یہ کہا لکھا ہے سر یہ ہم نے ابھی تو پڑا کیا لکھا ہے ایسی فرام ڈاو پوٹیکس چیز کہ ایکسیپٹ پہ ایسی فریدہ ٹیکس ڈیو فرام ہم ان ریس پیکٹ آف ڈا پیریٹ بوڈس نہیں ہے ان ریسپیکٹ آف ڈا پیریٹ اُس منت میں چیزیں کلیر ہیں بھٹا نظر آرہی ہے سب کچھ اللہ کلیئر کنفرم کرو بھٹا تو اس منت کی اس منت کی سپلائیس اس منت کی سپلائیس اس منت کی سپلائیس ہے ٹرہُ ہے ڈیو ہونے والا آپ کو ٹاکس ہے انپریٹیiven سوں گھوہ سے دیکھنا بیٹا جع our لسے سے انپریٹی کو انپر سہے فور پرپسیforwardٹی Chain easierorte پرپس یہ کیا انپوٹ ٹیکس پیڈ اور پیابل بھائی جان انپوٹ ٹیکس کون سا پیڈ اور پیابل مگر ابھی آگے کیوں پیڈ آر پیابل کیسا کیسا پیڈ آر پیابل کیتا ہے پیڈ یا پیابل بگر ایسے کہ اس سے اس سے آگے پرچیز ہے نا سپلائیز تو ہوں گی نا آگے سپلائیز ہوں گی ٹیک سبل یہ تو کنڈیشن ہے نا بچو کیا کنڈیشن ہے کہ سپلائیز ٹیک سبل میں لگے کا تو آپ ٹیک سبل سپلائیز آگے چل فور پرپوس آف ٹیکس یعنی جو آپ صرف وہی اپنے انپوٹ ٹیکس کلیم کرو گے وہی انپوٹ ٹیکس کلیم کرو گے جو آگے چل کے ٹیک سبل سپلائے میں لگے اسی منت اگر سیل ہو گئی تو وہ ٹیک سبل سپلائی ہو مگر بڑی بارٹن بات کیا ہے کہ ٹیک سبل سپلائی میڈ اس منت میں میڈ آگے کیا لکھا ہے اور ٹو بھی میڈ ضروری نہیں ہے کہ اس منت میں وہ سیل بھی ہو ہو ٹیک سبل سپلائیز اس کا مطلب کیا ہے پیڈ آر پیابل ان ریلیشن ٹو ٹیک سبل سپلائی مگر وہ بھی سپلائی کون سا جو ہو چکا اس منت میں نہیں ہوا میڈ میرے بات گھوڑ سے سننا اس کا مطلب ہے کہ ہماری پرچیز ابھی بکی نہیں سٹاک میں پڑی ہیں کیا میں اس کا انپوٹ ٹیکس کلیم کر سکتا ہوں اگر وہ میرا منت کمپلیٹ ہو چکا ہے مائی جان جواب ہے یس کیوں سنو توجہ سے اور بڑے بیسک لیول سے لے کے ایڈوانس لیول پر بٹا میں کنیک کرنے لگا ہوں چیزوں کو کہ آؤپٹ ٹیکس وہ ہیں جو اس منت چیزیں بکیں سر اگر اس وقت میری بکتی ہیں اورنجز تو اس سے آیا آؤپٹ ٹیکس اور اس منت میں نے خریدے ایک پلز تو اس سے آیا میرا انپوٹ ٹیکس اب سوال یہ ہے کہ میرے ایپل بکے نہیں میرہ ایپل بکے نہیں کیونکہ میں کس کیس میں کور ہو رہا ہوں بھائی میں کیس کور ہو رہا ہوں कس کیس میں میں کور ہو رہا ہوں اس کیس میں کون سے کیس میں مراث اینپوت ٹیکس ہے پیڈیا پے تو ہے مگر سپلائیز کے لیے بھی ہے سپلائیز ابھی ہوئی نہیں ہے کہتا ہے تب بھی انپوٹ ٹیکس لے سکتے ہو بھائی جن اس کا مطلب ہوا بڑا لاسٹ کنکلوڈنگ پوائنٹ آگیا کنکلوڈنگ پوائنٹ یہ سنو یہ ہے میری پروڈکٹ یا میرے گوٹس میں نے خریدی میں نے خریدی اس پر میں نے انپوٹ ٹیکس دیا اب میں نے اسے بیچا ہی ہی نہیں آؤٹپٹ آیا ہی نہیں تو یہ آؤٹپٹ کس سے لے سکر رہے ہیں سر یہ آؤٹپٹ کسی اور پروڈکٹ سے لے سکر رہے ہیں سمجھتے ہو میچنگ نہیں ہوگی کہ اسی چیز کے بھکنے کا ویٹ کریں اور اس سے انپوٹ آؤٹپٹ ایکس آئے تو لے کریں نا آپ کرنٹ مانت کا آؤٹپٹ اٹھاؤ کسی بھی چیز کا ہو کرنٹ مانت کا انپوٹ ٹیکس اٹھاؤ کسی بھی چیز کا ہو لے سکر دو بتاؤ بات سمجھے آپ کو میچنگ نہیں کروگے میچنگ نہیں کروگے آپ کو بات سمجھا ہی میری دوسری چیز ہمارے انپوٹ ٹیکس کا پہ ہونا تک ضروری نہیں ہے یار مطلب میں نے اس کا کیس کیا ہے اس کا کیسے سے کہ ہم ایک بائیر ہے ایک سپلائر ہے یہ ایک بی آر ہے ملکہ ایک بی آر کو ادھر کھڑا کر دیں ٹھیک ہے بھئی ایک لاکھ روپے کی پرچیس تھی میری ایک لاکھ روپے کی میں نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی اس نے ایک بی آر کو پیمنٹ کرنی تھی نہیں ہوئی نہیں ہوئی نہیں ہوئی پیمنٹ تو اب کہتا ہے کیوں کیونکہ پیابل ہے آپ نے کتنے کی پرچیس کی تھی ایک لاکھ روپے کی کتنے کی ایک لاکھ روپے بھی کتنا ڈیکس ہیں سترہ ہزار روپے آپ نے بیمنٹ کی نہیں یہ پھر بھی انپوٹ ٹیکس کلیم کر سکتے ہو کر سکتے ہو بھشرتے کے اب ایک بڑی امپورٹن بات آ رہی ہے بھشرتے کے کہیں اور سے یہ چیز ہم کنیکٹ کر رہے ہیں بھشرتے کے جب ڈیوڈٹ آئی تھی اس نے اپنی جیب سے آؤٹ پو ٹیکس پے کیا ہو کیوں کیونکہ لائیبیلیٹی ٹو پے ایف بی آر کے پارٹ آف یو سے کس پہ ہوتی ہے سپلائر پے اور سپلائر اگر سیل کرتا ہے تو اس سیل پے اس منت کے بعد اگلے منت کی جب پندرہ تاریخ ہوتی ہے تو اس کے لیے پیابل کھڑا ہو جاتا ہے اس کو نہیں ایف بی آر نے ٹائم دیا کہ نہیں تم باہر سے پے کر کے دینا اس بندے نے اپنی لائیبیلیٹی اپنی جیب سے سٹاپ پے کر دی ایف بی آر کو وہ پیمنٹ کتنی کر چکا ہے سترہ آزار روپے کی پیمنٹ کر چکا ہے تو آپ کا بے شک پیابل ہے ایف بی آر کے پاس پیسے آ چکے ہیں کرو انپوٹ ٹیکس کو لیس مطلب دو کنڈیشنز ہوں گی پہلے کنڈیشن کونسی ہوگی نمبر ون ایف بی آر سپلائر کو پیڈ ہونا ضروری ہے سپلائر ہیز پیڈ ٹیکس اور مزے کی بات بتاؤں اگر سپلائر پہ نہ کرے انپوٹ ٹیکس نہیں ملتا یہ کیس دیکھو ایک بائیر ہے اور ایک سپلائر ہے اب کیا ہوا بائیر نے پیمنٹ نہیں کی سترہ ہزار روپے پہ نہیں کیا سپلائر نے بھی آگے پہ نہیں کیا آپ کا پیبل ہے آپ کا پیبل ہے نہ آپ نے پہ کیا نہ سپلائر کو پہ کیا کیا ملے گا سر نہیں ملے گا سر سر یہ ہے ہاں ہے مگر کسی کہیں اور بھی تو لکھی ہے چیز کہیں اور بھی تو لکھی ہے سر کہاں لکھی ہے سیکشن ایٹ سیکشن ایٹ یہ دیکھو سیکشن ایٹ کیا ہے ٹیکس کریڈٹ نوڈ آلاؤڈ کیا کہتا ہے ٹیکس کریڈٹ نوڈ آلاؤڈ مام اٹھ شوڑی شلالہ ٹیکس کریڈ آئی جب نے گیٹ ہے دیکھو آئی جب نے گیٹ ہے چیز کی جب سے کمکہ سکتے ہیں ٹیکی سے ہیں ٹیکس کریڈ بیاچے ہیں ٹپ دیہارے ہے وی بonen سے ہیں ٹیٹ��çہ کے چی странہ چیز ای 밝 سکتے ہیں لیکن س предложaret سپلائر بھائی جن سمجھ آ گیا کہ اگر سپلائر اپنا سیلس ٹیکس ڈیپاؤزٹ نہیں کرتا انپو ٹیکس نہیں ملے گا اب اس کی آپ کو ساری چیزیں ذرا دیکھو یہ کیس تھا انپو ٹیکس نہیں ملے گا دوسرا کیس سنو پیابل ہے انپو ٹیکس نہیں ملے گا کیوں اپی آر کو پی ہونا ضروری ہے دوسرا کیس دیکھو بٹا یہ ہے بائیر بائیر نے پیمنٹ کر دی ہی پیڑ سیونٹین ڈاؤزن سیونٹین ڈاؤزن پیڑ تو سپلائر مگر سپلائر نے آگے ایف بی آر کو پیمنٹ نہیں کی بتاؤ کیا ہوگا ساترہ ہزار روپے پی کیا ہے مگر پھر بھی انپو ٹیکس نہیں ملے گا نو انپو ٹیکس نو کیوں ایف بی آر کو ملنا ضروری ہے ایف بی آر کو نہیں آیا which means کہ ایف بی آر کے پاس پیسے آنے چاہیے ایف بی آر کے پاس پیسے آنے چاہیے آپ کا پی اول ہے تب بھی چلے گا ایف بی آر کے پاس پیسے آ جانے چاہیے انپو ٹلے لو سر انپو ٹلے تو لو مگر پھر ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ میں ہوں باہر میں نے کی ہے پرچیز میں نے ادھر پیمنٹ نہیں کیے سپلائر نے البتہ ایف بی آر کو پیمنٹ کر دی اور مجھے کہا گیا کہ آپ کا پی اول ہے پھر بھی آپ انپو ٹیکس کلیم کر سکتے ہو تو میں نے انپو ٹیکس کلیم کر لیا تو کون مارا گیا سپلائر سپلائر پہ جارہ کیا کرے گا سپلائر کہے گا ایک طرف تو میں نے لاکھ روپے ملے نہیں اوپر سے سترہ آزار روپے جو آنے تھے وہ بھی نہیں ہے اپنی جیپ سے دینے پر کھایا پیا کچھ نہیں کیا کروں تو لانکر نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اس بندے پہ ہم پابندی لگا دیتے کہ تم نے انپو ٹیکس کلیم کیا ہوئے کرو ویڈا کنڈیشن ایک سو اسی دن میں پیمنٹ بھی کرو گے ایک سو اسی ڈیس میں لازم ہے کہ وہ سپلائر کو پیمنٹ کرے اور اگر آؤٹسٹینڈنگ ہو گیا مور دین ورنیٹی ڈیس تو نتیجہ کیا ہوگا ریورسل مینز انپوٹ ٹیکس رسلا ہو جائے گا پہلے ہم نے پیابل بیسیس پہ انپو ٹیکس کلیم کیا ہوگا وہ پیابل بیسیس پہ پہ ہونے والا انپو ٹیکس ویڈا کنڈیشن تھا ایک سو سی دن میں ہم نے پیمنٹ کرنی تھی ہم نے نہیں کی ان پروٹیکس نسل ہو جائے گا تو سپلائر کو بھی پروٹیکٹ کیا اچھا بچو بتائیے گا سارے کلیر ہو اس چیز پہ جو اب تک پڑھایا میں نے سارے کلیر ہو دوستو پانچ منٹ لوں اور پانچ دس منٹ لے سکتا ہوں تاکہ میں ڈاپے کمپلیٹ کروں بیٹا اچھا بڑا اب ہم آتے ہیں جس ٹاپک کو میں بھی کور کر رہے ہیں اچھا اسی چیز کو نا پھر کلوزنگ سٹاک والا بتا دو بلکل بتاتے ہوں بڑا کلوزنگ سٹاک والی یہ بات تھی کہ یہ میں جو کلوزنگ سٹاک کلوزنگ سٹاک بولو یا صرف سٹاک بولو میں اس کو آپ کے سوال کی وجہ سے کلوزنگ سٹاک بول دیتا ہوں اور ہے بھی کلوزنگ سٹاک یہ آیا ہے ایک پویسچن ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اس کیس میں کلوزنگ سٹاک میں کیا ہوتا ہے جب میں نے ایک پرچیزز کی پرچیزز پہ میں نے انپوٹ ٹیکس پے کر دیا ٹھیک ہے یا ایوین پیابل ہو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ پروڈکٹ بکی نہیں پلوزنگ سٹاک میں یعنی جس چیز کو میں نے پرچیز کیا اس سے ریلیونٹ آؤٹ پو ٹیکس نہیں آیا ٹھیک ہے اس کا ابھی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس منت میں سے منت میں انپوٹ ٹیکس تو آ گیا مگر آؤٹ پٹ ٹیکس نہیں ہے آؤٹ پٹ ٹیکس کب آئے گا کیونکہ وہ چیز کلوزنگ سٹاک کی اگلے منت کی آئے گی وہ نیکس منت بکے گی اس کا آؤٹ پٹ ٹیکس اگلے منت میں آئے گا سے یہ منت ہمارا جنوری اور یہ منت ہے ہمارا فیبری تو آؤٹ پٹ فیبریر میں آئے گا تو مگر ہم انپوٹ کب لے رہے جنوری میں کس آؤٹ پٹ ٹیکس کسی اور چیز کی پروڈکٹ ہے یہ نہیں ہمارے پاس کچھ اور پروڈکٹ تھی ٹھیک ہے کوئی ڈیفرنٹ کوئی ڈیفرنٹ گوڈز ہیں وہ بکی ان کا کیا ہوا سپلائي ہوا اس پہ آ رہا ہے ڈیپرکٹ ٹیکس ہم اس پرچے запے ونے والے انپوٹ ٹیکس کو Ferrari کر سکتے ہیں اسے لے کر سکتے ہے ڈیفرنٹ کسی recommending کریں گے کی بنما اس میں بکے نہیں ہے اس کا آؤٹ پٹ نہیں آیا تو ابھی اس کاressing نہیں لو یہ جب اگلے منت میں بکے گا تو ان پوٹ بھی اگلے منت میں جائے گا ایسا نہیں کریں گے ہم نے میچنگ نہیں کرنی ایک پروڈکٹ ہے اس پروڈکٹ بکے نا بکے ہمارا انپوٹ ڈیک سے کوئی اور چیز بھی کی اس پر آؤٹ پروٹ ایک سی لیس کر لو کلیر ہو گیا بیٹا سلیمان اور کوئی سوال سلیمان کنفرم کرو بیٹا چلو بھی آگے بڑھوں لو سے بتا دوں اوکی اوکی لو سے بتا جاتا سلیمان اگر لکھ لو پہلے لکھ لو لو کیا ہے سیکشن سیون سب سیکشن ون لکھو لکھو تو میں تمہیں لو سے دکھا جاتا ہوں سر جی آپ کو تو یہ چارڈ دکھانا پڑے گا سلیمان لو پہلے گا سلیمان یہ سلیمان بیٹا تھوڑا سا دیکھو یہ ہلا آپ کا یہ اسی سیکشن کو سیون کو میں نے ایسے پیش کیا کیا لکھتا ہے آپ کو ٹکس سیم لینگویج ہے ڈیوو 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 ہوں اس چیز کو درہ دیکھو تاکہ پھر ہم آج کے کنکلوزن کی طرف بھی جائیں گے اچھا جی ہم کیا پڑھ رہتے ہیں یا ملتا ہے اب تم جواب دیتے جاؤں ملتا ہے بشرتے کے سپلائر نے سیلز ٹیکس ڈیپاوزٹ کیا ہو چھیک ہے کیا اگر بائر سپلائر کو سیلز ٹیکس پے کر دے انپو ٹیکس ملے گا سر نوٹ نیسیسرلی سپلائر کو بھی ایف بی آر کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا تب انپو ٹیکس ملے گا تو یہ پارٹ تو ہو گیا ہمارا کور چھیک ہے دوسرے پارٹ کی طرف آتے ہیں سیونٹی تری کیا کہتا ہے سیونٹی تری کہتا ہے کہ اگر کریڈٹ پرچیز اس کی دو باتیں ایک پڑھائیے ایک ابھی انڈ اس کو آخر میں پڑھاؤں گا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کریڈٹ پرچیزز پہ انپو ٹیکس کیا ہوا ہے اس کو ملا کے پڑھانے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ایک پوائنٹ اسے لنک ہے اس کا دوسرا پوائنٹ اسے لنک نہیں ہے وہ الگ ہے اس کا ایک پوائنٹ لنک ہے تو ملا کے میں نے کنیکٹ کیا کیا کہتا ہے کہتا ہے سر انپو ٹیکس اگر آپ نے کریڈٹ پرچیزز پہ کلیم کیا پیمنٹ نہیں کی تھی تو لازم ہے لازم ہے کتنے دن میں پی کرو لازم ہے کتنے دن میں پی کرو ون ایڈی ڈیز میں پی کرو کو نہیں کرو گی انپو ٹیکس ریورس ہو جائے گا یہ تھا ہمارا نمبر نائن اب میں اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے جو ڈیفرنٹ پوائنٹ ہے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں اسے سیپریٹ پوائنٹ ٹھیک ہے اس کو میں لے کے جا رہا ہوں اسے سیپریٹ پوائنٹ اور وہ ہے نمبر ٹین اور نمبر ٹین ہے پیمنٹ بینکنگ چینل یہ کہتا ہے پیمنٹ ٹرو بینکنگ چینل کیا ہے سرجی یہ ہے کہ اگر ایک ٹرازیکشن ہوتی ہے اور اس کی اماؤنٹ ایک سیڈنگ ٹی ٹاوزن ہو تو آپ کو پیمنٹ کرنی پڑے گی تھرو بینکنگ چینل سہی ہے اور اگر آپ نے نہیں کی تو انپوٹ ٹیکس نہیں ملے گا جو کہ ایک ٹرازیکشن جو کہ ہم نے کی ہے پرچیس کی ہے وہ چار لاکھ روپے کی ہو تو لازم ہے پچاس آر سے ایک سیڈ ہو گیا ہم اس کی پیمنٹ کریں گے بینک سے اور بینکنگ چینل میں بھی ایک بات نوٹ کرو اس کی دو دو تین سب پوائنٹ سے یہ اس کا پہلا پوائنٹ ہے جو پڑھا رہا ہوں اس کا ابھی ایک سب پوائنٹ اور آئے گا اور اس کا تیسرا پوائنٹ ہے اور لازم ہے کہ اس میں بزنس بینک اکاؤنٹ یوز ہو بزنس بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کرو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی سی ای او کریڈٹ کریڈٹ کارڈ سے اور وہ کریڈٹ کارڈ ہے اس کا پرسنل ایک پیمنٹ کر دیتا ہے کہ اس کا پرسنل کریڈٹ کارڈ ہے اس سے وہ پیمنٹ کر دیتا ہے کس کی پیمنٹ کرتا ہے فیول کے لیے اور فیول کہاں یوز ہوا ماشینز میں یوز ہوا پروڈکشن میں یوز ہوا تو انپو ٹیکس نہیں ملے گا بولو کیوں پرسنل کریڈٹ کارڈ یوز تھوڑی کرنا ہے اگر آپ انپو ٹیکس کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بزنس بینک اکاؤنن یوز کرنا پڑے گا بزنس بینک اکاؤنن یوز کرنا پڑے گا کس کا بزنس بنک اکاؤنن یوز کرنا پڑے گا واہر کا اور سپلائر دونوں کا بزنس بنک اکاؤنٹ ہوگا یہ پیمنٹ کرے گا اگلے بزنس ایک اکاؤنٹ میں جانے چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کسے کہتے ہیں اس اکاؤنٹ کو کہتے ہیں جو ڈیکلیرڈ ہوتا ہے بی فور ایف بی آر ڈیکلیرڈ ان ڈا فارمز بی فور ڈا کمیشنر کمیشنر جانے یہاں ایف بی آر کے پاس ہم نے اپنے ریجسٹریشن فارم میں یا سبسکویٹی اس میں چینج کر کے اکاؤنٹ ڈیکلیر کیا ہوگا اسی کو بسنس اکاؤنٹ مانا چاہے گا ٹھیک ہے آجاو ادھر تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم 50,000 سے ایک سیڈنگ پیمنٹ کریں گے تو بسنس میں اکاؤنٹ سے پی کرنا ہے اور اگر ہم نے اف نوٹ اس کا مطلب کا مطلب کیا ہے کیش میں پی کر دیا دوسرا پوائنٹ کیا ہے اس کی ایک ایک سیپشن ہے ایک سیپشن کیا ہے اس کی اس کی ایک سیپشن ہے دادا ایک سیپشن ہے اس کی اگر آپ تین لاکھ کی پیمنٹ بھی کیش میں کر دو گے تو انپوٹ ٹیکس ملے گا پیڈ ان کیش تب بھی انپوٹ ٹیکس علاؤ ہوگا ٹھیک ہے اب ایک بس لاس پوائنٹ ہے بٹا اس کو میں نے کنکروڑ کر دیا ہے بٹ ایک دفعہ میں لاؤ پڑھاؤں گا اور یہ ہے میٹے ساتھ اسی کی چیز اس میں کبر ہوگی بس یہ دیکھو کہتا ہے کسی کی بات میں نہیں سنوں گا میری بات مانی جائے گی یہ اوہرائیڈن کے لیے استعمال ہوتا ہے ای ایسے ایسے لاؤ پڑھا ٹائنگ بین پورس پیمنٹ آف دی اماؤنٹ فورا ٹرانسکشن ایک سیڈنگ ویلیو اففٹی تھاوزن ایکسکلوڈنگ دی پیمنٹ فور ڈیوٹی بیلز تو ڈیوٹیلٹی جس جس کو کہتے ہو کبر ہو گیا ساتھ ٹھیک ہے بٹا الیکٹرک سٹی میں نے ایکزیمپل دی تھی اور اس میں کبر ہو جاتا ہے الیکٹرک سٹی گیس ٹھیک ہے بٹا ڈیوٹیلٹیز میں سبا جاتے ہیں جو بھی ڈیوٹیلٹیز ہوتی ہیں اگر چل کے لکھا ہوگا دونو چیزیں گیرکوائر میں ٹھیک ہے بٹا Provided online transfer of the payment from business bank account of the business to the business bank account of the supplier. یہ دکھو. To the business bank account of the supplier as well as payment through banking through credit card shall be treated as transaction through banking channel subject to the condition that such transactions are verifiable from bank statement. Provided further the adjustments made by a registered person in respect of amount payable and receivable to and from from the same party shall be treated as a payment satisfying the provisions of this subsection subject to following conditions. وہ آپس میں جو بک adjustments کی جاتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں sales tax has been charged and paid by both parties under the relevant provisions registered person has sought prior approval of the commissioner for the adjustments. دیکھیں میرے اگر payable ہیں دس روپے کسی پارٹی کو receivable ہیں آٹھ روپے تو میں نے adjustment کر کے دو روپے پہ کر دیئے تو کھیتا یہ بھی acceptable ہے بشرتے کے book adjustment کے لئے commissioner سے approval لے لو اور relevant sales tax charge کر دو چھیک ہے بھئی پھر ہے the buyer the buyer shall not be entitled to claim input tax credit adjustment deduction refund repayment duty drawback zero rating یعنی input تو کیا اس سے link کوئی بھی refund بھی تو input چاہتا ہے input ہوتا ہے تو refund ہوتا ہے نا duty drawback import stage پہ جو taxes پہ کرتے ہیں وہ واپس ملنا کیوں واپس ملتے ہیں کیونکہ ہم نے raw material import کیا اور finish کورس بنا کے بیچ دی تو ہمیں پیسے واپس ملتے ہیں سارے ٹیکس کے duty drawback تو نا repayment نا refund نا نا adjustments نا zero rating ساری چیزیں نہیں ہوں گی اگر تم نے اسے بینکنگ چینل سے پینے اگر لکھتا ان پوٹ نہیں ملے گا وہ کوئی ٹیکس پر اٹھتا کہتا جی مجھے refund کرو کیونکہ آپ نے تو input نہیں ملے گا ٹھیک نہیں کچھ نہیں ملے گا وہ گیا پروائیڈ در پیمیٹ ان کے سارے ٹرانزکشن آن کریڈ یہ دیکھو آن کریڈٹ سپلائیر بھی لکھائے سپلائیر شل حالان کہ بائیر کی بات ہو رہی ہے اور بسنس میں ایک اکاونٹ کیا ہوگا جو بسنس پرپس کے لئے یوٹلائز کیا جارہے اور کمیشنر کے سامنے ڈیکلیر ہوگا ریجسٹر پرسن شل نوٹ بین ٹیڈ دیڈکٹ انپوٹ ریجسٹر سیکشن ایٹ میں ویسے ہی تفصیل میں کبر ہوگا اور اس کے بعد ہے پروائیڈ ایٹ شل نوٹ پی اپلی کبھل یعنی یہ والی بات گورنمنٹ پر اپلائی نہیں کرتی فورن مشن پر اپلائی نہیں کرتی ٹھیک ہے اس چیز کو یہ والی جو بات ہے یہ والی جو باتیں ہم آگے چل کے سیکشن ایٹ میں ڈیک اپ کرتے اب ہم نے بیٹا آج سب سے پہلے کیا کور کیا ایک تو نیومیریکل کی پریکٹس کی فورمیٹ سکھا اس کے بعد ہم نے ریسٹرکشن آن انپوٹ ٹیکس کی بات کی اور نائیٹی پرسنٹ والا رول پڑھا اس میں ہم نے کہا ایک نوٹیفکیشن آئے گی اس میں سیکس پڑھیں گے ہم آگے چل کے کریٹ پرچیس پہ ہم نے بات کی اور سیکشن سیوٹی تھری کور کیا کریٹ پرچیس پہ ہم نے کہا اور اس کے علاوہ سیکشن سیوٹی سیوٹھو کیا سیکشن سیوٹرمینیشن کے لیے لکھا ابھی کرو آگے چل کرو آگے چل کرنی تو کرنٹ مند کا سٹاک ہو گیا تو اگر کرنٹ مند کا سٹاک ہو گیا تو ملتا ہے جواب yes ملے گا تو ہمیں لازم نہیں ہے اس کا بیچنا مگر لازم کیا پیابل بیس اس وقت ملے گا آگے سپلائر نے پیمنٹ کر دیو پھر میں نے آپ کہا کہ دیکھو یہ سبجیک کنڈیشن سبجیک کنڈیشن سین اور کنڈیشن گنوائی گئی ہیں اسی سیکشن سیون میں اور وہ ہیں سات سکتا سیکشن لگائی جا سکتی ہے یہ دو چیزیں ہم کور کر چکے اب اگلی کلاس میں جائیں گے سیکشن ملے گا چاہے خود پے کرو یا نہ کرو اور دوسری بات اگر کریڈٹ پچیس کی ہوئی ہیں تو لے لو پی مگر ایک سو اسی دن کے اندر پی کروگی نہیں تو ایک سو اسی دن کے بعد ریورسل ہو جائے گا سو سوال آیا بچے کا میں بینکنگ پی بتائے اگر آپ نے پچیس کی تو پی مگر بینکنگ کیا بینکنگ کی بزاحت ہے اس میں وہ باقی جو انسٹریمنٹ ہیں بینکس کے جس میں آن لین ٹرانسفر وغیرہ وہ بھی شامل ہیں ایک سی تین لاکھ کا بل تھا اور بسنس بینک اکاونٹ سے ہونا چاہیے آج کی کلاس بتائے کیسی رہی آج کی کلاس ہوپ فلی بیٹا کچھ کلیر ہوگئی بات ہے کوئی کسی کا سوال بیٹا بینکنگ چینل کو انکم ٹران چیز بائی جان نام نہیں لکھا بیٹا انکم ٹرانج ہو گیا ہے چھ کہ بی ری انفرومیٹ بیٹا جزا اللہ جزا اللہ اب جی ہے وہ جو ففٹی تاؤزن والی بات ہے میں آپ کو تھوڑا بتا دوں کیونکہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے جس پچے نے پڑھا ہوا ہے ہم اس کی بات کر رہے اگر اس نے پڑھا ہوا ہے تو بیٹا انکم ٹیکس میں ایک چیز بتا دوں کہ ایک یہ چیز دکھو کہ وہاں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں ٹھیک ہے سیکشن ہے وہاں ٹونٹی ون آیا 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 یہ اس میں کلاؤز ہے ایل یہ آیا گیا کلاؤز ہے ٹھیک ہے جس نے سوال پوچھا تر بتا یہ آپ کو انکم ٹیکس شو بھی کرا دیتا ہوں میں یہ ہمارا انکم ٹیکس کا رول ہے کہ ٹرانزیکشن پچاس آر کیوں نہ ادھر مختلف ہوگئے کسی زمانے میں دونوں ایک جیسے ہوتے تھے وہ ڈھائی لاکھ ہو چکے مطلب میں اس وجہ سے اس کو لنک نہیں کرنا پر فر کرتا تھوڑا بات تو وہ ہی ہے بینکنگ چینل تو ہے مگر تھوڑا چینجز ہو گئی ہیں چلو بھئی آگلی انشاءاللہ کلاس جلد رکھیں جو ہوتے مگر ریکارڈنگ میں بچے دیکھ سکتے انیوی تو نیکس ویک سے وہ فور کلاس سوالا رول سٹارٹ ہو جائے گا ہمارا فور کلاس کا انشاءاللہ ہر ہفتے آپ کو ملیں گی اجازت بچوں میں نے تھوڑا سا ٹائم آپ کا اوپر لے لیا کیونکہ میں کلاس تھوڑی سی دیر سٹارٹ کی تین کی ویری مچ جزاک اللہ اللہ حافظ